اول تاخر دیکھوں گا اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتور وطور سینیر وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُبِينَ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ اِلَّا الَّذِينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ تَقُبِينَ اَحْسَنِ تَقُبِينَ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ تَقُبِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ قَبَعْلُ بِالدِّينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَ مِنْ حَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ عَظِيمُ قُشِبُهِ رَمْزَان حَنبُللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى صَدِمُونَ فَرْمَانِ مُصْطَفَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمُ نِيطُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ یعنی مسلمان کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے مٹھے مٹھے اسلام بھائی اچھی نیت نہ ہوں تو عملِ خیر کا سواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصولِ سواب کے لیے اور اللہ عزبجل اللہ کی رضا پانے کے لیے ناشری پڑھوں گا آپ بھی اس کلام میں شامل رہی ہیں انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی صلوالحبیب صلواللہ تعالی علی محمد صلواللہ علیہ وسلم بلاغل اولابی کمال لہی بلاغل اولابی کمال لہی کشف دو جان بھی جمال لہی بلاغل اولابی کمال لہی کشف دو جان بھی جمال حسنت جمی یو خسال حسنت جمی یو خسال صلواللہ علیہ وسلم صلواللہ علیہ وسلم صلواللہ حسین علیہ وآلہ حسzugeل حسن حسن حسین حسن حسلم سلو علیہ وآلہی میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واستہ میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واستہ میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے غمیب کی بات ہے سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی نہ کہیں سے دور ہے مرزل نہ کوئی قریب کی بات ہے نہ کہیں سے دور ہے مرزل نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے چاہے جیسے نماز دیس یہ تیرے غمیب کی بات ہے سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی وہ کمانے حسین حضور کی کمانے حضور کی کمانے حضور کی کمانے حضور کی مرزل کی گی پھول ہو کی شمع ہے کہ دھوہ دھوہ سلو علیہ وآلہی کرو تیرے نام پہ جا دو جہاں 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 دو جہاں سے بھی لگی جی برا کرو کیا کرو کرو تیرے نام پہ جا دو جہاں فلو علیہ وآلہی کرو مدھا اہلِ تو ہل رضا پڑے اس پلا میں میری پلا کرو مدھا اہلِ تو ہل رضا پڑے اس پلا میں میری پلا میں کتاؤں اپنے قریب کا میرا دین پر آئے لائے رہی صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی خلاب کمال ہی کشف دو جا بی جمال ہی سنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہی 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 سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معتر و معمبر پسینہ باعث نزول سکینہ صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی آج کا جو موضوع ہے وقت زندگی ہے واقعی اللہ پاک نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ان میں ایک بہت بنیادی جو نعمت ہے وہ ہمارے لئے وقت ہے اور یہی وقت تو ہماری زندگی ہے جب یہ ہمارا وقت باقی نہ رہے گا تو زندگی بھی باقی نہ رہے گی یہ اتنی اہم چیز ہے کہ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ ایک مرتبہ چھن جائیں تو دوبارہ ملنا اس کا ممکن ہوتا ہے مال ہے چلا گیا دوبارہ کمائے جا سکتا ہے بندہ بیمار ہو جاتا ہے صحت لوٹ کر آ سکتی ہے کسی پریشانی میں بندہ مبتلا ہے سکون میں تھا پریشانی آئی دوبارہ پر سکون ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک مرتبہ چلی جائیں تو دوبارہ ان کا ملنا ممکن ہے لیکن وقت ایک ایسی نعمت ہے کہ جو لمحہ ایک مرتبہ گزر گیا وہ دوبارہ کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئے گا آج کی جو تاریخ ہے اور جو سال ہے وہ ہماری زندگی میں دوبارہ لوٹ کر کبھی نہیں آئے گا جب اتنی اہم یہ چیز ہے تو اس کی قدر بھی اسی قدر زیادہ ہونی چاہیے اتنا ہی ہمیں زیادہ اس کے استعمال کے بارے میں محتاط ہونا چاہیے لیکن کیا ہم اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں کیا ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کا جو انداز زندگی ہے وہ اس چیز کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ لوگوں کو اپنی زندگی اور وقت کی اہمیت کا خیال ہے پاس ہے اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ آج اپنے گفتگو کے ذریعے مدنی پھولوں کے ذریعے یہ ہم باور کرنے کی کوشش کریں سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر اس نعمت کے بارے میں ہمارا انداز جیسا ہونا چاہیے ویسا کیوں نہیں اور آج کے موضوع میں ہم آپ کو بھی اپنے ساتھ شامل لکھیں گے آپ بھی ہمیں کالز کر سکتے ہیں وقت کی اہمیت کے حوالے سے اپنی زندگی کے حوالے سے آپ کے کیا ایکسپیرینسیز ہیں وقت کو کس طرح ہم قیمتی مزید بنا سکتے ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہم ایڈ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہم اپنے وقت کو مزید بہتر انداز پر گزارنے میں کامیاب ہو سکیں اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ان نمبرز پر جو آپ کو سکرین پر دکھائے جا رہے ہیں میسیج کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے نیٹورک کے ذریعے بھی آپ چاہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ زوجل مناسب وقت پر آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز کو بھی سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی ناتخان اسلام بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں چاہیں تو آپ کلام کے بارے میں بھی ہمیں کہہ سکتے ہیں فرمائش کر سکتے ہیں اور آج کے کچھ سیگمنٹس جو ہے وہ بھی آپ سے میں شیئر کرتا چلوں کہ آج کے سلسلے میں ہم کون کون سی سیگمنٹس کو بھی شامل کریں گے سب سے پہلا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے کتاب کا تعریف کے نام سے جس میں ہم کسی بھی ایک کتاب کے بارے میں آپ کو معلومات پیش کرتے ہیں اس کے موضوع سے متعلق اس کی حدیعہ سے متعلق اس کے صفحات سے متعلق اور کچھ بنیادی معلومات تاکہ ہمارے دورہ ہمارے درمیان جو ہے وہ کتاب کی اہمیت اجاگر ہو اور اگر اس موضوع سے متعلق ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو جس کتاب کا تعریف پیش کیا جاتا ہے اس کتاب کو ہم حاصل کرنے میں رغبت پا سکتے ہیں ایک اور ہمارے سیگمنٹ ہوتا ہے پیارے نبی کی پیاری باتیں جس میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سے آپ کی سیرت سے ہم کچھ مدری پھول شیئر کرتے ہیں اور اس کے زمن میں ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے اردو تلفز کے حوالے سے جس کے اندر ہم آپ کو کچھ اردو کے پیراگراف سناتے ہیں اور اس میں موجود غلطیاں ان کی نشاندہ ہی کی جاتی ہے تاکہ ہمارے بولنے میں ہمارے گفتگو کرنے میں اگر اس طرح کی کوئی غلطی ہے کوئی مسٹیک ہے تو اس کو ہم دور کرنے میں کامیاب ہو سکیں ساتھ ہی ایک اردو کا محاورہ بھی بتایا جاتا ہے اور ایک اور ہمارے سیگمنٹ ہوگا آج انشاءاللہ سواجل یہ بھی ایک سنت ہے یعنی کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے کوئی ایک سنت کو ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی عملی زندگی کو پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے میں کامیاب ہو سکیں یہ ہمارے کچھ سیگمنٹ ہیں جن کے اندر آپ جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں اللہ پاک ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو درود پاک کی فضیلت میں نے ابتدا میں عرض کی ہے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ ہم اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اسی زندگی کو قیمتی بناتے ہوئے کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے اور یہ کتنی ایک عظیم سعادت اور رحمت کی یہ بات ہے کہ جو اس زندگی میں جتنا کسرت سے درود خانی کرے گا جتنا زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک کل برز قیامت اسے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا ہی قرب عطا فرمائے گا تو یہ جو قرب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے حصول کے لیے بھی اسی زندگی میں اسی وقت ہی میں ہم نے کوشش کرنی ہے یہ زندگی اور جس عالم میں ہیں یہ ہمارے لیے کتنا زیادہ اہم ہے اس کا میں تھوڑا سا ایک نقشہ کھینچنے کی کوشش کروں گا دیکھیں اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم عالمِ ارواح میں تھے روح کی جو تخلیق ہے وہ ہمارے اس دنیا میں آنے سے بہت پہلے کی جا چکی اس عالم کو عالمِ ارواح کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد انسان کچھ عرصے کے لیے اپنی والدہ کے رحم میں رہتا ہے وہاں اس نے چند ماہ جو ہے وہ گزارنے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر اس دنیا میں آتا ہے یہ ایک الگ عالم ہے ایک الگ جو ہے کائنات ہے ایک الگ جو ہے سچویشن ہے اس کے بعد جو ہے وہ نزعہ کا عالم ہے پھر قبر ہے پھر حشر ہے میدانِ قیامت ہے اور اس کے بعد جنت ہے یا دوزہ اس سارے سینئریو پر اگر ہم غور کرتے ہیں اور انسان کی جو تخلیق ہے اس کے مراحل کو اور بعد کی زندگی کو اگر ہم غور کرتے ہیں تو اس سے پہلے جو کچھ تھا اس میں ظاہر ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے تھے ہمیں یہ شعور وہاں پر اس طرح سے حاصل نہیں تھا اور مرنے کے بعد جو کچھ ہوگا وہاں بھی دار العمل نہیں ہے وہاں پر ہم کچھ کرنے کہ قابل نہیں ہوں گے ہم اگر کچھ کرنا بھی چاہیں گے تو ہم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے کیونکہ وہ دار العمل نہیں دار الجزا ہوگا قبر میں بندے کے ساتھ وہی ہوگا جو وہ پہلے کر کے آ چکا ہے اس کے مطابق اس سارے سینئریو کے اندر جو وقت اس وقت ہمارے پاس موجود ہے یہ سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ آئندہ زندگی کا مرنا ہے اس کے بعد قیامت ہے اس کے بعد حشر ہے اس کے بعد کی جتنے بھی معاملات ہیں ان سب کا دار و مدار ہماری اس زندگی پر ہے اس ٹائم پر ہے اس وقت پر ہے جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے اور اس کو جس نے اچھے انداز پر گزارا اور جتنا خوبصورت گزارا اللہ پاک کے عبادت کرنے میں اس کی اطاعت میں اس کی بندگی میں گزارا انشاءاللہ زوجہ آئندہ کی زندگی اس کے لئے اتنے ہی راحتوں بھری اور بہترین ہوگی اور ایک اور چیز میں ارز کرتا چلوں کہ یہ جو امت ہے یا جو یہ زمانہ ہے اس میں جو ہماری ایک عمر ہے ویسے ہی بہت کم ہے پاکستان کی بات کریں تو پینتالیس پچاس سال یہ ایک ایوریج بیان کی جاتی ہے پچاس سال ہیں یا ساٹھ سال ہیں کچھ زیادہ جی بھی لیا تو کچھ عرصہ زیادہ جی لے گا ساٹھ ستر سال کی زندگی لگا رہے ہیں میکسیمم یہ ساٹھ ستر سال اتنے اہم ہیں کہ اس کے بعد کی لا محدود زندگی کا ڈیپینڈ ان ساٹھ ستر سالوں پر ہے یعنی کہ یہ بظاہر اتنی جلدی سے ہمارے پاس سے گزر جائیں گے لیکن اس پر جو ڈیپینڈ ہے آئندہ زندگی کا وہ لا محدود ہے اس کا نیور اینڈنگ سٹوری ہے اس کا کوئی اختتام نہیں ہے جو جزا ہے اب اندازہ لگائیں کہ وہ شخص کتنا عجیب و غریب ہوگا کہ جو اپنی اس مختصر سی زندگی کو اتنا اچھا نہ گزارے کہ جس کی وجہ سے اس کی جو لا محدود ایک طویل یعنی کہ وہاں پہ تو پھر موت کو بھی دوبارہ جو ہے وہ نہیں آنا ہے اسی وجہ سے حسد بھائی یہ جو بنیاد ہے نا کہ آخرت میں کامیابی ایک مسلمان کی جو اصل کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے آخرت کے اندر ناجات پا جائے اسی لیے کہ وہ آخرت میں ناجات پا جائے اسلام نے وقت کی قدر کو بیان کیا ہے اور وقت کی قدر پر اس کی قدر و قیمت پر جو ہے وہ بہت زور دیا ہے کہ ایک مسلمان وقت کی قدر کرے وقت کی اہمیت کو جانے اور اپنا وقت کو ضائع نہ کرے کیونکہ ایک مسلمان جو ہے اس سے دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے اور اس سے آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے اس کی زندگی کا دار و مدار صرف اس بات پر نہیں ہے کہ وہ صرف دنیا کے اندر کامیاب ہو بلکہ اس کے لیے کامیابی کا دار و مدار یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو حقیقی کامیابی یہ ہے حقیقی کامیابی یہ ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو اب اگر ایک مسلمان اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنے وقت کی قدر کرتا ہے تو اس کی آخرت کامیاب ہوتی ہے اور جو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر وقت کی قدر کرتا ہے تو اس کی آخرت جس کی کامیاب ہو جاتی ہے اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے جو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر وقت کی قدر کرنے والے گزرے ہیں ہم پہلے دیکھیں جو ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں جنہوں نے وقت کی قدر کی تو انہوں نے دنیا کے اندر بھی بہت کامیابی حاصل کی اور آخرت کے معاملے میں بھی انشاءاللہ انہوں نے کامیابی حاصل کی ان کے ہاتھوں پر کئی لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے وقت جو ہے نا حسد بھائی یہ وہ چیز ہے ایسا نہیں کہ غریب نہیں خرید سکتا یا جو ہے وہ غریب یا عمیر خرید سکتا ہے غریب نہیں خرید سکتا یعنی دونوں کو جو ہے وہ برابر ہی دیا جاتا ہے ملکل برابر ہے غریب کے بھی دن بھر میں چوبیس گھنٹے ہیں عمیر کے بھی چوبیس گھنٹے ہیں بے شک سب کے پاس چوبیس گھنٹے ہیں اور یا جو ایسا نہیں ہے کہ ایک کے پاس زیادہ گھنٹے ہیں انہوں نے کامیابی حاصل کر دی ان کے پاس چوبیس گھنٹے تھے جی میں کامیابی نہیں ہو رہا میرے پاس جو ہے چم منٹ ہیں بس بات زکار دی کہا جاتا ہے کہ مجھے جو ہے نا یہ بہت بہت زبردست کاری بننا ہے ہمارے پاس بھی آتے ہیں اور لوگوں کے پاس آتے ہوں گے یا میں بہت زبردست لیکچرار بننا چاہتا ہوں کیا کروں میں بس بننا چاہتا ہوں اچھا پانچ سال پہلے بھی ان سے سنتے تھے میں بننا چاہتا ہوں آگے بڑھنا چاہتا ہوں جب پانچ سال کا عرصہ گزرا تو میں بہت زبردست کاری بننا چاہتا ہوں دنیا کے سامنے جاؤں ایسا پڑھوں ایسا پڑھوں یہاں میں لیکچرار بن جاؤں اس زبان میں مہارت حاصل کرلوں پوچھا جائے کہ آپ نے اس کے معاملے میں کتنا وقت صرف کیا آپ نے کتنا وقت سپینڈ کیا آپ نے کتنا وقت لگایا تو نہیں ابھی تک تو اس پہ کوئی کامیابی شروع نہیں کی تو ذہن کے اندر آپ کے لئے وقت کی کتنی قدر ہو جب تک آپ اس کو پرٹیکل لائف کے اندر نہیں لائیں گے اس کے لئے وقت صرف نہیں کریں گے وقت اسپینڈ نہیں کریں گے تو کامیابی کبھی بھی آکے قدم نہیں چون سکتی ہاں ذہن کے اندر خیال پلاو میں آپ بہت ترقی کر لیں گے کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں اور بہت زبردست عالی شان قیرات کر رہے ہیں آپ کھڑے ہوئے ہیں بڑے عالی شان مقام پر کھڑے ہوئے ہیں خواب بھی دیکھ سکتے ہیں ذہن کے اندر آپ کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں لیکن حقیقی زندگی کے اندر کہیں نہیں پہنچ سکتے بزرگان دین نے صرف باتیں نہیں کی بزرگان دین نے صرف اپنے مقصد لوگوں کو بتائے نہیں بلکہ بزرگان دین نے ان مقاصد پر عمل کر کے دکھایا بزرگان دین نے ان عوامل پر عمل کر کے دکھایا عملی طور پر مثال پیش کی بلکل عملی طور پر مثال پیش کی تو دیکھا لوگوں نے دیکھا کہ لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا وہی وقت جہاں کمپیوٹر کا دور ہے نہ کوئی سوشل میڈیا ہے نہ کوئی اور فیسلیٹی ہے لیکن وہی بزرگان عدیم جب کتاب دکھنا بیٹھتے ہیں تو کئی کئی زخیم جلدوں پر کتوب لکھ دیتے ہیں کئی ہاشی لکھتے ہیں شروعات لکھتے ہیں قرآن کی تفصیل لکھنا شروع کرتے ہیں تو لا جواب تفاصیل لکھتے ہیں اصل میں تو آپ نے سہولت والی بات کہی نا ٹھیک ہے سہولت جو ہے وہ یقیناً بینیفٹ دیتی ہے فائدہ پہنچاتی ہے لیکن یہ بھی ایک حد تک ہی مفید ہوتی ہے اصل تو آپ کی اپنی ایک پریکٹیکل ایک عملی کوشش ہے جس طرح آپ نے کہا کہ بندہ جب تک سوچتا رہتا ہے تو وہ سوچ رہتی ہے عملی اقدام اٹھائے گا جب بھی جو ہے وہ آگے بڑھے گا ایک بزرگ کا مجھے واقعہ یاد آیا کہ کس طرح وہ اپنے وقت کو قیمتی بناتے تھے اور کس طرح سے وہ کوشش اور محنت کیا کرتے تھے کہ ان کو بادشاہ وقت نے کسی بات پر ناراض ہو کر کونے کے اندر قید کر دیا پہلے زمانے کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی جیلوں کا نظام نہیں ہوتا تھا تو اندھے کونوں کے اندر قید کر دیا جاتا تھا یعنی کہ خوش کونے ہوتے تھے اور اس کے اندر قیدی کو ڈال دیتے تھے چلو بھئی اب آپ نے اتنا عرصہ گزارنا ہے دے دیا جاتا ہوگا اور جب سزا اس کی پوری ہو تو اس کو نکالا جائے اب اندازہ لگائیں کہ کتنی عذیت کا یہ ماحول ہوتا ہوگا وہاں پہ کیا روشنی ہوتی ہوگی کیا ہوا ہوتی ہوگی کیا زندگی ہوگی لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگرچہ وہ کونے کے اندر قید تھے اس کونے کی منڈیر کے اوپر اوپری جو ستے تھی زمین کے جو ستہ تھی وہاں پر ان کے شاگرد آ جاتے جن کو وہ پڑھایا کرتے تھے آ کر بیٹھ جاتے اور وہ بزرگ رحمت اللہ ہی تعالیٰ اس کونے میں سے اپنے قوت حافظہ پر جو بھی علم ان کے دل و دماغ میں تھا وہ بیان کرتے اور ان کے شاگر جو ہے ان کو تحریر کیا کرتے تھے اور جب وہ کچھ عرصے کے بعد اس کونے سے باہر نکالے گئے تو وہ جو کچھ انہوں نے لکھوایا تھا جو بھی نورس تھے مدنی پھول ہم اپنی اسطلاح میں کہتے ہیں جو بھی انہوں نے لکھوایا تھا وہ ایک زخیم کتاب کی شکل میں بعد میں ان کے پاس خزانہ موجود تھا یعنی کہ کرنے والا اگر کوئی شخص ہے اور اپنی زندگی کو با مقصد گزارنے والا شخص ہے اس کے پیش نظر جو ہے وہ سہولیات پھر کوئی معنی نہیں رکھتی مل گئی تو بہت اچھی بات اس سے ظاہرے کے بینفیٹ ہوتا ہے اس کا کوئی انکار نہیں لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یار میں تو اب جو ہے وہ کونے کے اندر ہوں اب میں نہیں بھی لکھوں گا تو کون مجھ سے شکایت کرے گا کون شکایت کرتا لیکن ان کے پیش نظر یقینا یہ ہوگا کہ اگرچہ میں اس مشکل گھڑی کے اندر ہوں لیکن اس وقت کو بھی میں نے قیمتی بنانا ہے اور انہوں نے بنا کر دکھایا تو بہت سارے ہمارے جو ہیلے بہانے ہوتے ہیں کسی کام کو نہ کرنے کے کوئی کام نہ ہونے کے ہم اپنے ہیلے بہانے بنا رہے ہوتے ہیں لیکن جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پیش نظر صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے یہ زندگی یہ وقت مجھے فقط ایک مرتبہ منا ہے جو کچھ مجھے کرنا ہے وہ اسی میں کرنا ہے سہولیت نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اتنا کچھ کیا کہ انہوں نے شاگردوں کو اتنا کچھ لکھایا کہ ایک زخیرہ جمع ہو گیا کہ دنیا بھی ان کے لیے دنیا بھی تورپی بھی ان کے علوم حاصل ہوا اور یہ علوم پڑھ کے انشاءاللہ آخرت بھی کامیاب ہوگی یعنی انہوں نے ایک کوئے کے اندر ایک قید خانے میں رہ کر جہاں کوئی سہولت نہیں ہے لوگوں کی دنیا بھی بہتر کی لوگوں کی آخرت بھی بہتر کی آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں انہیں یاد کر رہے ہیں اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے وقتی قدر کرتا ہے نا تو وہ واقعی کامیاب ہو جاتا ہے وہ اس کے لیے پھر حقیقت جو آپ نے بات رشاد فرمائینا کہ اس کے لیے پھر سہولت کوئی چیز نہیں رہتی آج ہمارے پر بہت سہولیات ہیں لیکن ہم وقتی قدم نہیں کرتے یقین کریں حسد بھائی ہمارے موبائل کے اندر ہمارے آئی پیڈ میں ہمارے پاس کتاب ہیں کون سی حدیث ہے جو میں پڑھنا چاہتا ہوں مجھے نہیں مل سکتی بلکل آسانی سے مل سکتی ہے لیکن ہم صحابہ کرام کا عمل دیکھتے ہیں تو ایک حدیث پانے کے لیے صحابی رسول اپنے مدینہ منورہ سے دوسرے ملک جہاز میں بیٹھ کر بھی نہیں گھڑے گدھوں کی سواری ہوا کرتی تھی مہموں کی مصابت ہوا کرتی تھی اتنی دور جا کر علم دین سکھا کرتے تھے ایک حدیث پانے کے لیے وہاں پر آتے ہیں اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا اور دوسرا مقصد کیا ہے کہا مجھے آپ سے حدیث سننی تھی وہ سننی ہے اب میں دوبارہ اپنے شہر جا رہا ہوں اپنے ملک جا رہا ہوں وہ عالم تھا کہ وقت کی قدر ایسی تھی آج سہولیات ہیں سہولیات ہیں ہمارے پاس سہولت موجود ہے لیکن چونکہ وقت کی قدر نہیں ہے تو سہولت ہوتے ہوئے بھی ہمارے پاس کتب موجود ہوتے ہوئے بھی ہم نہیں سیکھ رہے ہیں اب تو اتنا آسان ہے اسے آپ نے تذکرہ کیا دیوائسز کا تو مدنی چینل کے ناظرین ایسے سوفٹیئرز موجود ہیں کہ آپ کے آئی پیٹ کے اندر آپ کے کسی بھی ڈیوائس کے اندر چالیس چالیس ہزار کتابیں سیف ہو سکتی ہیں یعنی کہ اتنا بڑا خزانہ جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور سرچ کا آپشن بھی ہے لیکن جس نے پڑھنا تھا تو وہ اس سہولت کے بغیر بھی پڑھا کرتا تھا جس نے نہیں پڑھنا تو آج اتنی آسانی اور سہولت ہونے کے باوجود جو ہے وہ پڑھنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے بارال وقت ہے اس کی جس کو قدر ہو جس کو اس کی قیمت کا اندازہ ہو تو پھر وہ شخص جو ہے وہ کبھی بھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا اصل میں اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ غفلت جو ہے نا وہ انسان پر تاری ہوتی ہے بہت سارے کام ہم کرنا چاہتے ہیں ہم پسند بھی کرتے اور اس کام کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم پریشانی میں مبتلا بھی ہوتے لیکن ڈیلے کر رہے ہوتے اور آج نہیں کل کر لیں گے کل نہیں پرسو کر لیں گے یار ابھی ایک میسیج آیا ہے تو اس کو تھوڑی دیر میں جواب دیتا ہوں چاہتے پھر تھوڑی دیر میں ہمارے سامنے سے وہ گزر رہا ہوتا ہے اور اس وقت ہم اس کا ریپلیک کر سکتے نہیں کہ وہ جو بھی کام ہے اس کو ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے لیکن کل مت چھوڑو کل ایک اور کام ہوگا کل اگر آپ اس کام کو بھی کرنے جائیں گے تو جو کل کا کام ہے وہ بھی تو آپ کو کرنا ہوگا اور جو کام آپ نے کرنا ہے وہ آپ ہی نے کرنا ہے اگر آج کر لیں تو بہت اچھی بات آپ کے پاس ایک کام مزید لگا ہوا ہے جو آپ کو کرنا ہے لہٰذا غفلت جو ہے یہ ایک بہت بڑا میٹر ہے امیرہ علیہ سندت دامت برکاتہ امیرہ علیہ کو ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین نے نوٹس کیا ہو کہ مدنی مذاکرے کے دوران آپ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں پیڈ نکال لیتے ہیں جیسے کوئی مدنی گلدستہ چل رہا ہے یا کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جس کو آپ نے ابھی فوراں ریپلائی نہیں کرنا اور چند لمحات کہلیں چند منٹس کہلیں اس کا آپ کو وقفہ ملتا ہے تو آپ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا لکھ رہے ہوتے ہیں عموماً آپ لفظ اللہ اللہ لکھ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ توکہ بطور تعویز کے بطور توفہ کے اب بعد میں اسلام بھائیوں کو عطا فرماتے ہیں اور اس کے ذریعے بھی مدنی کاموں پر معاملت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے مدنی فیصلی جاتی ہے سامارا بھی دیکھے نا پھر جی کہ امیر اہل سنت عظیم ہستی جن کے اتنے کام اور وقت کی قدر دیکھیں کتنی زبردست ہے حالانکہ ایک وقت کے اندر آپ مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں تو ٹھیک ہے بہت عظیم کام کر رہے ہیں بہت بڑا میجر کام کر رہے ہیں لیکن ٹائم منیجمنٹ اتنی شاندار ہے اتنا زبردست ہے کہ اگر اس کے دوران بھی چند لمحات ہی سہی وہ اگر مل رہے ہیں تو آپ دامت برکاتہ منالیہ اس کو بھی ذائع نہیں فرماتے اس کا سمرہ بھی نظر آ رہا ہے آج دعوت اسلامی ایک سو چھے سے زائد شعبہ جات میں کام کر رہی ہے ہزاروں مدرس ہیں لاکھوں طلبہ پڑھ رہے ہیں بے شک کئی اسلامی بھائی حافظ قرآن لاکھوں میں حافظ قرآن الحمدللہ بن چکے ہیں دھائی لاکھ کے تقریباً تعداد وہ ہے جو کہ ناظر قرآن پاک دیکھ کے پڑھنا آ گیا ہے کئی زبانوں میں مدنی چینل چل رہا ہے یہ کیا ہے امیر حلس اللہ کی وقف کی قدر کا نتیجہ ہے جس کا ہمارا دنیا کے اندر بھی نظر آ رہا ہے آپ نے شعبہ جات کا تعروف تھوڑا کروایا ہے تو میں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چاہوں گا کہ مدنی حتیات کا جو ہے یہ سیزن کہہ لیجئے کہ راہِ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کا جذبہ لوگوں کا بڑھ جاتا ہے تو اپنی دعوت اسلامی کو ہرگز نہ بھجئے گا بھولئے گا آپ زکاة ادا کرتے ہیں آپ فطرہ ادا کرتے ہیں آپ نفلی صدقات راہِ خدا میں پیش کرتے ہیں آپ کے جو بھی معاملات ہیں تو اپنی دعوت اسلامی کو ہرگز نہ بھولئے گا یہ جتنے بھی مدنی کام ہے ظاہر ہے کہ آپ کی معاملت کے ساتھ ہی یہ سرانجام پاتے ہیں اسکرین پر چلا دیجئے کہ در اکاؤنٹ ڈیٹیلز وغیرہ اور دوسرا ایک اور ارز کرتا چلوں کہ اس وقت بھی ہمارے جو مالیات کے نمائندے ہیں جو بھی ہمارا ڈونیشن سیل ہے وہاں کے موجود اسلامی بھائی اس وقت آپ سے آن لائن بات کر سکتے ہیں اگر آپ کو آن لائن جو ہے وہ کچھ پیش کرنا ہو اور آن لائن جو ہے وہ کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں کہ مجھے کس طرح سے ڈونیشن پیش کرنا ہے تو انشاءاللہ عزواجل یہ اسلامی بھائی آپ کی رہنمائی کرنے کے لئے موجود ہیں اس وقت بھی موجود ہوتے ہیں شام تک ہوتے ہیں پھر توڑا تراویہ کے وقت میں وقفہ ہوتا ہے پھر رات میں بارہ ایک بجے کے آس پاس دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اگلے دن شام تک یہ جاری رہتا ہے مغرب سے کچھ دیر پہلے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو یہ ایک سہولت یعنی کہ اس وقت تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایک وقت میں ایک کام کرنا یعنی کہ وقت کو ضائع کرنے والا تو کتنا پیچھے رہ جائے گا وہ تو چمجھے کہ موضوع گفتگوئی ہی نہ رہا فی زمانہ تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم ایک وقت میں زیادہ کام کیسے کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر ہم اپنے کسی ایک کام کے دوران کوئی اور کام کرنا چاہیں تو ہم وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں یعنی کہ اپنی ایک زندگی کو ہم دو زندگیوں میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں اس سنس میں فائدے کی سنس میں دو زندگیوں کو ہم چار زندگیوں میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں یعنی کہ انہی ڈبل بارہ گھنٹوں کو ہم کس طرح سے زیادہ سے زیادہ میکسیمائز کر کے مفید بنا سکتے ہیں کہ جس کے بدولت جو ہے وہ ہمیں زیادہ کام کرنے کا موقع مل جائے تو وہ لوگ جو ایک وقت میں ایک کام بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتے وہ زمانے سے کتنا پیچھے رہ جائیں گے اور پھر ہم یہ شکوا بھی کرتے ہیں کہ یار میرا کام پورا نہیں ہوتا مجھے ترقی نہیں مل رہی ترقی نہ ملنے کی پیچھے آپ کبھی غور بھی تو کریں کہ میرے ساتھ کے لوگ سیم انوائرمنٹ میں سیم حالات کے اندر عمر بھی ایک ہی ہے کلیبر بھی ایک ہی ہے ایڈوکیشن بھی ایک ہی ہے انوائرمنٹ بھی ایک ہی ہے ادارہ بھی ایک ہی ہے سب کچھ ایک ہونے کے باوجود ایک شخص کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ترقی کی راہیں جو ہے وہ گزارتا چلا جا رہا ہے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہی پر ایک اور شخص ہے اسی انوائرمنٹ کے اندر کہ جو وہی کا وہی کھڑا ہے یا اس کی ڈیموشن ہو رہی ہے اگر آپ دونوں کا فرق دیکھیں گے تو جو آگے بڑھ رہا ہے جو ترقی کے راہ پر گامزن ہے وہ اپنے وقت کو درست طور پر استعمال کرنے کا فن جانتا ہے ایک شخص کے بارے میں ہے کہ ایک بہت مشہور مصنف ہے تو اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ اتنے بیزی ہوتے ہیں اور یہ آپ نے اتنے آرٹیکل وغیرہ اتنی تصنیفات کیسے کر لی اس نے جواب دیا کہ زیادہ ترجم میں نے آرٹیکل لکھے ہیں زیادہ ترجم میں نے تحریرات کیے ہیں وہ میں نے اپنے جس کام کو لوگ فضول کہتا ہے اس میں کسی کام میں نہیں لاتے کہا کیا کام میں ائرپورٹ پر جیسے بیٹھا ہوتا تھا تو وہاں پر تحریر کرنا شروع کر دیا کرتا تھا میں جہاز کے اندر ہوتا تھا تو میں وہاں لکھنا شروع کر دیا کرتا تھا میں ٹرین کے اندر ہوتا تھا تو میں وہاں لکھنا شروع کر دیا کرتا تھا کسی کا میں ویٹ کر رہا ہوں آپ نے دیکھا کہ بساقت ویٹ ہوتا ہے تو بس بیٹھے ہیں دیواریں دیکھی جا رہی ہیں ادھر دیکھ رہا ہم ویٹ ہو رہا ہے گھنٹو وہ ویٹ ہو رہا ہوتا ہے موبائل کے اندر بس اوقت ویٹ ہو رہا ہوتا ہے اور کہیں اور دماغ چل رہا ہوتا ہے حالانکہ اگر کوئی شخص اس کے اندر جو ایکسٹرہ ٹائم ہوتے ہیں جس ہم کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی کام نہیں کر سکتے تو بہت کچھ بن سکتا ہے مصنف نے کہا اس تحریرات کرنے والے نے کہ میں نے جو تحریر کیے اتنی چیزیں اتنا آرٹیکل لکھ لیا ہے اس کے پیچھے میرا وہ ٹائم ہے جس کو لوگ فضل ٹائم گیتے ہیں کہ اس میں کوئی کچھ کر رہی نہیں سکتا ہے بڑی اچھی مثال دیا آپ نے انشاءاللہ اس کو مزید کنٹینیو کریں گے آپ کی کالز بھی ہیں لیکن اس وقت ایک سیگمنٹ کا وقت ہو گیا ہے کتاب کا تعریف انشاءاللہ ہم اب پیش کریں گے اور اس کے بعد اپنے اسی موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں انہیں بھی بیان کرنا ہے اور آپ کی کالز اور میسیجز کو بھی اس سلسلے میں شامل کرنا ہے بڑھتے ہیں آج کے سیگمنٹ کے جانب پہلا سیگمنٹ ہے کتاب کا تعریف کشیب وی رمزان کشیب وی رمزان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد آج کی جو کتاب ہے موضوع کے اعتبار سے اب تک جتنی کتابوں کا تعریف پیش کیا گیا ہے شاید سب سے زیادہ اہم ہے کیوں اس کا تعلق ہماری ایمانیات کے ساتھ ہے مسلمان ہونا مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا ابتداء ہی سے اسلام کا دامن مل جانا بہت بڑی سعادت کے بات لیکن اس بات کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے کہ مجھے اسلام کا دامن ملا ہے تو اب مرتے دم تک میرا ایمان محفوظ بھی رہے گا اس کی گارنٹی کسی کے بھی پاس نہیں ہے جی ہاں بہت سارے ایسے آمال ہیں کہ اگر ان میں سے کسی کا ارتکاب کیا جائے تو انسان کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں لاکھوں لاکھ لوگوں کو علمی نہیں ہے یعنی کہ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ بندے کا ایمان برباد ہو جائے جی ہاں ایسا ممکن ہے اور علماء نے اشارت فرمایا کہ جس کو سلب ایمان کا خوف نہیں ہوتا اللہ عزوزل کی خفیہ تکبیر سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتا تو در ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جائے لہذا جو مسلمان ہے اس کے لئے سب سے قیمتی سرمائے کو محفوظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے ایک ہوتا ہے دولت کو کمانا جب آپ نے کما لیا تو اب اس کی حفاظت کرنا یہ ہماری ایک بنیادی ذمہ داری بھی ہوتی ہے اور ضرورت بھی ہوتی ہے آپ سوچیں گے کہ وہ کونسی کتاب ہے میں نام ارز کر دیتا ہوں اس کتاب کا نام ہے شیخ طریقت امیرہ لسنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناس تصنیف جس کے بارے میں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے جو نازک ترین تحریر ہے اہم ترین جو تحریر ہے شاید میں اسی کو قرار دوں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یعنی کہ اس کتاب کے اندر ان مثالوں کو شامل کیا گیا ہے ان ٹاپکس کو بیان کیا گیا ہے کہ جن کی وجہ سے بندے کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے جی ہاں بعض ایسے کلمات ہیں بعض ایسے جملے ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں بکسرک بولے جاتے ہیں اور ان کے بارے میں علماء کرام نے رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ جملہ بولنے سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے وہ گانوں کے جملے بھی ہیں مسئبت پر بولے جانے والے کلمات بھی ہیں وہ فرشتوں سے متعلق توہین پر مشتمل کلمات بھی ہیں وہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے بھی متعلق ہیں اللہ تعالیٰ کی ذاتِ گرامی سے متعلق بھی ہیں جی ہاں اللہ کی ذات سے متعلق بھی ایسے جملے بولے جاتے ہیں کہ جو کفریات پر مشتمل ہوتے ہیں اسی طرح علماء علم دین اسلام مذہب اس کی توہین پر مشتمل جملوں کی مثالیں بھی اس کتاب کے اندر دی گئی ہیں اسی طرح قیامت سے متعلق قبر سے متعلق جہنم سے متعلق عذابِ آخرت سے متعلق ایسے جملے موجود ہیں ہمارے معاشرے کے اندر بولے جاتے ہیں کہ جن کے بولنے سے مسلمان تھا تو اب وہ مسلمان نہ رہا اس کے لئے حکم ہے کہ وہ تجدید ایمان کرے اور دوبارہ سے نئے سیرے سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو یہ اتنا اہم اور نازک ٹوپک ہے اب مجھے بتائیے کیا ان باتوں کے معلومات ہونا ہمارے لئے لازم اور ضروری ہے یا نہیں ہے یقیناً جو بھی سمجھدار آدمی ہے وہ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتا ہے یہ کتاب مکتبت المدینہ نے شائع کی ہے اور الحمدللہ بڑی ہی شاندار عوابندی کے ساتھ ہے اس کے جو صفحات ہیں ان کے تعداد بھی میں عرض کر دیتا ہوں چھ سو بانوے اس کے صفحات ہیں سکس ہنڈرڈ اینڈنائنٹی ٹو پیجز ہیں اور قیمت جو ہے وہ صرف تین سو بیس روپے ہیں آنلی تھری ہنڈرڈ اینڈ ٹوئنٹی روپیز آپ اس کو خرید سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو میسر ہو سکتی ہے اور اگر کسی مکتبت المدینہ تک آپ رسائی نہیں رکھتے تو دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے فری ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں میں یہ مدنی التجا کروں گا گزارش کروں گا ریکویسٹ کروں گا اگر آپ تک آپ نے یہ کتاب نہیں پڑھی تو خدارہ خدارہ اس کتاب کو ضرور پڑھئیے یعنی کہ اگر آمال میں کوئی کمی ہے تو برا تو وہ بھی ہے گناہ گناہ ہے لیکن اگر ایمان بندے کا ضائع ہو گیا تو پھر تو کوئی عمل بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ پاک ہم سب کو جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو اور جنت ہم سب کا مقدر فرمائے تو میں امید کروں کہ آپ اس کتاب کو حاصل کریں گے ضمیر زندہ ہوا تو آپ کی آنکھیں آپ دیدہ ہو سکتی ہیں بعض ٹوپکس ایسے ہوں گے اور آخر میں یہ بات بھی ارس کرتا چلوں کہ الحمدللہ اس کے اندر یہ طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی جملہ کہنے سے کوئی ایسا فیل کرنے سے عمل کرنے سے جس سے بندے کا ایمان برواد ہو جاتا ہے تو اب اس کو تجدید ایمان کیسے کرنا ہے جی ہاں تجدید ایمان کے ساتھ تجدید نکاح کی بھی حاجت ہوتی ہے عورت زوجہ بھی نکاح سے نکل جائے گی اگر اس کا ایمان جاتا رہا تو تو یہ بڑا سینسیٹیف ٹوپک ہے یہ کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے تجدید ایمان کا انشاءاللہ وہ بھی اس کے اندر آپ کو مل جائے گا اور احتیاطی توبہ وہ بندہ کیسے کر سکتا ہے احتیاطی طور پر بھی تجدید ایمان کیا جاتا ہے اس کا طریقہ بھی آپ کو انشاءاللہ اس کتاب میں مل جائے گا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس کتاب کو بھی پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے اور اس کو پڑھ کر یاد رکھ کر دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب کتاب کا تعارف جو ہے وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اب بڑھتے ہیں آپ کے کالز کے جانب اور دیکھتے ہیں کہ کالز کے ذریعے ہم تک کیا میسیجز ہیں پھر انشاءاللہ مزید مدنی پھولوں کی طرف پڑھیں گے جی سنائیں ماشاءاللہ خوشبوئے رمضان صل اللہ علیہ وسلم مرحبا موضوع تو بڑا نرالہ ہے دلچسپ بھی ہے اور آگاہی کے لئے ضرور بھی ہے اور وہ ہے وقت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کی وقعت کا علم نہ ہو تو یہ ایسے گزر جاتا ہے کہ جیسے سمجھے کہ کوئی بس ایک چیز ایسے لگا ہے کوئی تیزی سے پاسے گزری اور نہ دکھائی دی نہ سمجھائی تو مدنی پھول عطا فرمائیے کہ وقت کی جو قدر ہے اس کی ناقدری انسان کو کہاں لے جاتی ہے اور نادخان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دیجئے حیرز جان ذکر شفاعت کیجئے انشاءاللہ آپ نے تو موضوع ہی سے متعلق کال کی ہے اور جتنے بھی ہمارے مدنی پھول ہیں وہ آپ کے اس سوال کا گویا کے جواب ہی ہیں انشاءاللہ مزید بات کریں گے نادخان اسلامی بھی نے نوٹ کر لیا ہے اگلی کو سنائیں کمر شہزاد اکتاری گلدار تبا سرگودہ فیرز کروں ماشاءاللہ زوجل لسلہ خوشبو رمضان اپنی برکتیں لوٹا رہا ہے اور آج کا موضوع وقت زندگی ہے یہ حقیقت ہے کہ وقت ایک زندگی ہے کیونکہ آج ہم دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ ہم رمضان کی آمد پر خوش ہو رہے تھے اور آج دیکھتی دیکھتے تئیسوہ روضہ ہم سجدہ ہونے والا ہے عرض کرنے تھی حضور ایک تعداد مسلمانوں کی جو مسجد میں اعتقاف بیٹھو ہیں اور ہر ایک دوسرے کے پاس موبائل فون ہے دیکھتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ وہ فون پر بات کرتے ہیں اور کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اعتقاف کے دوران موبائل ایوز نہیں کرنا چاہئے استعمال نہیں کرنا چاہئے اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں جزاک اللہ خیرہ آمین میں کیا اس پر ارس کروں گا امیر علی سنت کی جو سوچ ہے وہ میں ارس کر دیتا ہوں امیر علی سنت باقاعدہ نیت کرواتے ہیں کہ یہ نیت کریں کہ تیس دن یا دس دن جتنے دن کے لئے مسجد میں ہیں معتقف ہیں موبائل فون کو بند کر کے کسی کو جمع کرواتے ہیں کیونکہ جب تک موبائل فون آپ کے پاس ہے تو پھر اس سے فضل گوئی سے یا گناہوں بھری گفتگو سے یا اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہے ایسی چیزیں ظاہر ہیں کہ جب آپ کے پاس پہلے لوگ اعتقاف کرتے تھے موبائل فون ہوتی نہیں تھے لینڈ لائن ہوتی تھی تو ظاہر ہے کہ گھر کو گھر تو کوئی جائے گا نہیں تو اس وقت جب گھر والوں کو خداحافظ کر کے آ گیا تو اب بعد میں ہی جانے کا ہے اچھا اب مسئبت کہیں جہاں بھی ہیں آپ بڑی آسانی کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں میں تو یہی ارس کروں گا آپ تو موٹا کیفین جویں جا رہے ہیں وہ اس وقت مدنی چینل دیکھ بھی نہیں سکتے مسجد کے اندر ہوں گے تو اگر آپ کو آئندہ زندگی میں اعتقاف کی جس کو بھی سعادت ملے تو اسے چاہیے کہ آوائٹ کریں نہ رکھیں اور اگر رکھنا بھی پڑے آپ امیجنسی کے نام پہ یا تو اس کو بند کر کے رکھیں تاکہ کبھی کبھار ضرورتاً اس کو اگر آپ یوز کرتے ہیں تو کر لیا جائے موبائل اس میں صرف چیک کیا جاتا ہے کوئی میسیج نہیں آیا کوئی کسی کا کوئی پیغام بھی نہیں آیا کسی کو فون بھی نہیں کرنا ہے لیکن صرف چیک کرنا ہے جتنی بار چیک کیا جاتا ہے جتنا ٹائم صرف ہوتا ہے اگر ایک شخص کو حافظ قرآن بننا ہے تو اس کو اتنا ٹائم پیریٹ مل جائے گا کہ وہ حافظ قرآن بن سکتا ہے اس ٹائم پیریٹ میں اگر اس سے بچیں اور اگر کسی کو کوئی زمان سیکھ رہے ہیں تو وہ زمان سیکھ سکتا ہے اگر سٹڈی کرنی ہے تو جتنا ٹائم اس میں صرف کیا جاتا ہے اور سپین کیا جاتا ہے اس میں وہ اگر اس کو چھوڑ دے تو کئی کتابوں کو مطالعہ کر سکتا ہے مجھے صحیح فگر یاد نہیں ہے خالد بھائی اس پر بھی ایک ریسرچ کی گئی تھی کہ ایک ایوریج انسان روزانہ موبائل فون پر کتنا وقت سرف کرتا ہے دھنٹوں تھے اب وہ اگزیکٹ فگر میرے ذہن میں نہیں ہیں لیکن بہرحال اس پر وقت کافی سرف کیا جاتا ہے اب دیکھئے نا جس قدر موبائل میں اپلیکیشن زیادہ ہوں گی اس قدر نوٹیفیکیشن زیادہ آئیں گے کوئی کام نہیں ہے کوئی مقصد کا پیغام نہیں ہے لیکن بہت سارے پیجز لائک کیے ہوئے ہیں کوئی اگر لائیو ہو رہا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن آیا ہر چیز کا نوٹیفیکیشن بھی چاہیے کسی نے اپنی نئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس نے کی ہے اس کا کام ہے جو بھی کچھ ہے لیکن میرے پاس نوٹیفیکیشن اس کا ضرور آئے گا جب رکھے رکھے موبائل کی لائٹ جلے گی تو بس دل کرے گا کہ اٹھا کے چیک کرو حالانکہ وہ ویڈیو بھی نہیں دیکھنی ہوگی بات میں بندہ دیکھ کر یہ ہے کہ ادھا غیر متعلقاتی میں نے کام کی نہیں لیکن پھر بھی توجہ تو آپ کی گئی توجہ لیا گیا اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ٹائم اس میں کنزیوم ہوا لگا رہا تو بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں کو بند کر دیا جائے اور جتنا اس میں وقت واقعی قربان بینڈ ہچی بات کہی جتنا وقت اس میں برباد ہو رہا ہے محتقیفین کو بھی اگر جسنا مبلغین الحمدللہ عز و جل جگہ جگہ جاتے ہیں اور احتقاف وغیرہ میں جدول ہوتے ہیں بیانات ہوتے ہیں تو اس میں بھی اگر اس طرف لوگوں کی سوچ کو لائے جائے کہ موبائل چھوڑ کر اتنی دیر کوئی کتاب آپ اٹھا لیں آپ ایک تعداد سے پوچھئے حسد بھائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت پر کوئی ایک کتاب مکمل پڑھی ہوئی ہے تو ایک بڑی تعداد وہ ہوگی جس کا جواب نفی میں آئے گا جس نے نہیں پڑھی ہوگی اگر صرف احتقاف کی ڈوریشن میں یہ ٹائم یہ بچا لیں جو موبائل میں لگانا ہے اور کسی کتاب کو پڑھنے کا ذہن بنا لیں تو کم اس کم ایک کتاب تو پڑھ سکتے ہیں اچھا لوگ بیان کرتے ہیں کہ پہلے کے لوگ جب احتقاف سے اٹھا کرتے تھے تو بڑا چہرے پر نور ہوتا تھا ایک روحانیت ہوتی تھی ایک نورانیت ہوتی تھی لگتا تھا کہ دس دن اللہ کی گھر میں رہ کر آیا احتقاف کر کے آیا اب وہ کیفیت نہیں آتی موبالگی کے حد تک لوگ جو ہے وہ کلام نہیں کرتے تھے بعض اوقات تو وہ اتنا زیادہ خاموش ہو جاتے تھے کہ ویشت ہونے لگتی تھی لیکن بہرحال خاموش رہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے یعنی اتنا خاموش رہتے تھے بعض لوگ تو غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے کہ شاید اتقاب میں بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے یعنی کہ وہ اتنا دور تھے اپنی زبان سے بات کرنے میں اس وقت تو موبائل فون اور ان چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا چند باتیں میں یہاں پر ارس کروں گا کہ نوٹفیکشن کے آپ نے بات کی اگر آپ اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو چند چیزیں ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ اپنے موبائل فون کو یہ تو کہنے سے رہے کہ موبائل فون جوز کرنا آپ چھوڑ دیں کیونکہ ایسی بات ہے جیسے ہم کہہ دیں کہ کھانا کھانا چھوڑ دو لوگ کھانا تو چھوڑ دیں گے شاید موبائل نہیں چھوڑیں گے اس حد تک اس کے اندر انوالمنٹ ہے ایسی مثالیں دیکھیں ہیں کہ لوگ اپنے کھانے کے غریب آدمی ہیں کھانے کے لئے اس کے پاس اتنا زیادہ نہیں ہیں لیکن موبائل میں اس نے بیلنس ضرور ڈلوانا ہے بھلے تھوڑا دو روٹی کم کھا لے گا یعنی اتنا اس میں انوالمنٹ ہے چلے ٹھیک ہے ضرورت کی چیز ہے ہم نہیں کہتے کہ آپ اس کو بالکل ہی چھوڑ دیں لیکن اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہوئے کم از کم فضول سے اور گناہ سے تو بچیں گناہ سے تو بچنا ہی بچنا ہے دوسرا فضول سے بھی بچنا ہے لہٰذا نوٹیفیکیشنز تو تمام کے تمام ہی بند رکھنے چاہیے خام خواہ کیا آپ کی توجہ لے گا وہ لائٹ کے ذریعے ہو یا ساؤنڈ کے ذریعے ہو یا جو بھی ہے یہ کر لے اچھا دوسرا ایک کام یہ کریں کہ جب جو ہے آپ ایسی پوزیشن میں ہوں کہ آپ جواب دے سکتے ہیں صرف اس وقت موبائل آن کریں بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم ہوتے مصروف ہیں اب مجھے پتا ہے کہ میں اس کو جواب نہیں دے سکتا لیکن خام خواہ میں موبائل دیکھوں گا ویٹس ایپ ہے تو اس کو دیکھوں گا اچھا اس سے ہوگا کیا ایک دفعہ بھی دیکھا اور ایک دفعہ جب جواب دینا ہوا اس وقت آپ دیکھیں گے تو بھائی جب آپ نے جواب ابھی دینا ہی نہیں ہے تو آپ اس کو کیوں پڑھ رہے ہیں کیوں اپنا وقت صرف کر رہے ہیں ایک ہی چیز کے لیے ہم دو دفعہ جو ہے نا وہ وقت صرف کر رہے ہوتے ہیں اچھا اس کا ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز پڑھی آپ نے کہا اچھا میں جواب دیتا ہوں اب وہ نیچی چلی گئی نکل گئی اب آپ کے ذہن سے بھی نکل گئی تو یہ بھی آپ کا ایک نقصان ہے خاص طور پر پروفیشنل جن کے ساتھ لوگ متعلق ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ مدلی پھول دیا جاتا ہے کہ ای میل اس وقت کھولیں ان باکس کہ جب آپ جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں اور میسیجیز بھی اس وقت آپ ریٹ کریں کہ جب آپ جواب دے سکتے ہوں ورنہ آپ چھوڑ دیں جب آپ ان باکس کھولیں ای میل کا تو اس کو پھر زیرو کریں اس میں جو بھی آپ نے ریپلائی کرنا ہے ون ٹائم اس کو آپ کر دیں اور ویٹس ایپ کھولا یا میسیج کیونکہ اس کا الرٹ نظر آ رہا ہوتا ہے ایک دفعہ آپ نے کھول لیا تو پھر وہ نظر آنا بند ہو جائے گا آپ سے اس کی پوز سکتا ہے تو اس پر دھیان رکھیں بقیہ یہ ہے کہ جو اپلیکیشنز والی بات کی ہے جتنی زیادہ ہوں گی اتنی زیادہ آپ کی توجہ بھی جائے گی اپنے ٹائم کو منیج کریں اور ضائع ہونے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں مزید کالز ہیں تو وہ بھی سنا دیں جنام حافظ محمد فتی اللہ قادری ابتاری ہے میں اکارہ سے عرض کر رہا ہوں آپ کا سلسلہ خوشبو اے رمضان بڑا زبردست سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں ہٹا فرمائے اور امیر احل سنت کے ساتھ حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے آپ سے ایک عرض یہ ہے مجھ کو ملی ہے عزت اتار کی بدولت سبحان اللہ سبحان اللہ کلام کے جو ہے وہ فرمائش کی ہے نیکس کال سنائیے محمد نواز التاری زلہ رحیم یارخان کشبو اے رمضان سلسلے کی کیا بات ہے آج کا موضوع وقت زندگی ہے بہت پیارا چل رہا ہے جسے ہمیں علم دین سیکھنے کا موقع مل رہا ہے آج جس کتاب کا تعرف کروایا کفری کلمات میں نیت کرتا ہوں خود بھی پڑھوں گا اور دوسرے سلامی بھائیوں کو پڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا آپ دعا فرما دیجئے اللہ اس و جل امیر السنو کے غلامی دعوت اسلامی میں استقامل عطا فرمائے آمین جزاک اللہ خیرہ آپ نے کتاب پڑھنے اور دوسروں کو ترغیب دینے کی نیت کی ہے تمام اسلامی بھائی اس کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا کچھ میسیجز ہیں انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ہم کچھ کلام شامل کریں گے اس لئے میسیج ہے کہہ رہے ہیں سلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام علی شہر ہے میں سنکے سٹی میر پور سے ہوں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب بندے پر کوئی مشکل وقت آئے تو اس وقت بندہ یا بندی کو کیا کرنا چاہیے اور وہ وقت کو اپنے کنٹرول میں کیسے لاسکتا ہے دیکھیں صبر کرنا چاہیے ہماری جو تربیت ہے اسلام کی اور ایک مسلمان کی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مشکل وقت آ گیا ہے تو زیادہ کہ مشکل تو مشکل ہے آ گئی ہے اب کیا کرنا ہے صبر کرنا ہے اور اس کے فضائل پر بندہ نظر رکھے ٹھیک ہے اسے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لئے کوششیں کرے عمل اقدامات کرے دعا کرے رب کے بارگاہ میں وہ سب معاملات کرے اس کے باوجود اگر چھٹکارہ نہیں ملتا تو اس وقت کو گزارنے کے لئے صبر کرے دو آیتیں یہاں پر میں عرض کروں گا ان اللہمع الصابرین اللہ پاک ہی نے قرآن میں اشارت فرمایا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی کہ صبر کی جو جزا ہے وہ رب عز و جل خود ہے یعنی کہ خود اس کے ساتھ ہے تو ساری نعمتیں بندے کے ساتھ ہیں دوسرا اللہ پاک نے اشارت فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس آیت سے جو پہلے حصہ ہے تو اس میں مال، اولاد، جان اور سمراد، پھلوں کی کمی سے آزمائے جانے کا بیان ہے پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اشارت فرمایا کہ بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو کہ صبر کرنے والے ہیں صابرین کیا بشارت ہے کہ اَلَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَ کیا کہتے ہیں وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ ہماری تربیت ہے کہ ان کے لیے بشارت ہے ان کے لیے خوشخبری ہے کہ مشکل آ جائے تو وہ یہ کہتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے تو انشاءاللہ اس طرح سے یہ جو آپ کا ٹائم پیریڈ ہے جو مشکل وقت ہے اس کو آپ گزاریں گے تو انشاءاللہ بہترین گزرے گا اور جب صبر کرنے کے عجر پر نظر ہوگی تو ہمارے لیے سب کرنا بھی آسان ہو جائے بس میں بعض وقت صبر کرنے کا مفہوم بھی صحیح طریق سے نہیں سمجھو جاتا آپ نے جو بات اشارت فرمائیں کسی پر مشکلات یا کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے یا کوئی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے یا ذہنی ٹینشن ہوتی ہے کوئی مسئلہ آ گیا اب وہ اس کی تدبیر بھی کرنے چاہیے لیکن تدبیر بھی کی جاتی ہے تو کچھ کہنے والے یا اپنے ذہن سے یا کوئی دوست ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو وقت ہے اس کو ایک کام کرو فلمیں دیکھنے میں گزار دو تمہارے ذہنیں ٹینشن جو ہیں کم ہوگی ذہن کا یور جائے گا اس کام کرنے میں گزار دو ڈرامے دیکھنے کے اندر گزار دو یہاں تک کہ مشورے دیتے ہیں کہ ذہنیں ٹینشن اگر ہو گئی ہے کوئی مشکل آگئی ہے تو شراب پی لو تو اگر کوئی مشکل پیش آگئی ہے تو اس مشکل کے حل کیلئے صبر کے ساتھ ہر وہ کام کرنا چاہیے جس میں اللہ پاک کی رضا ہے تلاوت قرآن کی جائے ذہن سکون حاصل ہوگا مشکل آجاتی ہے بندہ دردر جاتا ہے ہر جگہ جاتا ہے کہاں کہاں نہیں جاتا لیکن اللہ کے دل نہیں آتا مشکل پیش آگئی اب اللہ پاک کے حضور حاضر ہوں شگڑ گڑا کر دعا مانگے اللہ پاک ضرور مشکل آسان فرمایا گا اور ہی چیزوں کا جو آپ نے تذکرہ کیا بڑی بنیادی بات کہی ان سے مشکل کم نہیں ہوتی ذہنی سکون جو ہے وہ ملتا نہیں بلکہ بگڑتا ہے اور یہ وقتی طور پر انسان ایک دوسری دنیا کے اندر پہنچ جاتا ہے وقتی طور پر اس مشکل سے اس کی توجہ ہڑ جاتی ہے لیکن جیسے ہی لوٹ کر واپس آتا ہے تو پھر پہلے کے مقابلے میں زیادہ جو ہے وہ مشکل کا شکار ہوتا ہے اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے اور میسیج جہاں جہاں آپ نے صبر کا ارشاد فرمایا تو صبر کے حوالے سے دو آیات کریمہ میں ارز کرتا ہوں اللہ رب العالمین جلہ وعالی نے ارشاد فرمایا حضرت لکمان رحمت اللہ تعالی نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی اور نصیحت فرماتے ہوئے کہا جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرنا پھر صبر ہے کیسا اور کتنے آرام سے کر لیا جاتا ہے فرمایا یہ بلند ہمتی والے کاموں میں سے ایک کام ہے آسان نہیں ہے ہمت چاہیے کوشش چاہیے بندہ ذہن بنا لے اپنا ایسے نہیں ہوگا کہ جس طرح سے ایک دم مشکل آگئی تھی تو ایک دم صبر بھی آ جائے گا صبر ایک دم نہیں آئے گا اس کے لئے تھوڑی سی کوشش کرنے پڑے گی کوشش کریں گے تو ایک اور آیت میں بیان فرمایا گیا بے شک وہ جس نے صبر کیا اور کسی کو معاف کیا یہ ضرور ہمت والے کاموں میں سے ہے بڑے کاموں میں سے ہے تو بڑے کاموں کے لئے بڑا ذہن بنانا پڑتا ہے لیکن یہاں ایک ہمت کو بڑھانے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ کام بڑا کرتا ہے تو اس کو ریوارڈ بھی بڑا ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ویسے ہی بہت بڑی ہے وہ چھوٹے عمل پر بھی بڑی جزا عطا فرماتا ہے لیکن جب صبر خود ہی بڑا عمل ہے بندہ اس کو اختیار کر لے گا تو جزا اور بڑی دی جائیں گے تو اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا اور اپنا ذہن بنانا آپ کے سوال کے جواب میں کافی مدنی پھول جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے ادنان بھئی کچھ کلام سنا دیں ہمیں اصلاح کلاموں کی فرمائش یہاں میسیل میں بھی ہے وہ بھی میں شیئر کر دیتا ہوں اتاری فیملی ہے ناروال سے ان کی ریکویسٹ ہے کہ کلام سنا دیں یا مصطفیٰ اتا ہو پھر ازن حاضری ایک اور کلام کی فرمائش ہے یا نبی نظر کرم فرمانا اور سوشل میڈیا پر بھی ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں فیس بک وغیرہ پر یہ بھی بہت سارے کلاموں کی فرمائشیں کر رہے ہیں چند ان میں سے یہی ہیں مزید جو کچھ آنے اشارتا ہوں ایک دو اشار ایک دو کلاموں کے سنا دیں صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ تعالی نار سے بچنے کی سورت کی جیئے نار سے بچنے کی سورت کی جیئے ان کے در پر جیئے مٹ جائیے ان کے در پر جیئے نار سے بچنے کی جائے نار تو آنو کچھ تو ہمت کو منت کی جیئے نار تو آنو کچھ تو ہمت کو منت کی جیئے اپنی اکمی تھی نظر کے شہد سید اپنی اکمی تھی نظر کے شہد سید چارہ زہر مصیبتی جیئے چارہ زہر مصیبتی جیئے جو نہ بھولا ہمیں غریبوں دو رزایا جو نہ بھولا ہمیں غریبوں دو رزایا یاد اس کی اپنی عادت دیجئے یاد اس کی اپنی عادت دیجئے یاد اس کی اپنی عادت دیجئے زہرہ پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدین بلانا اے حسنِ نکدانا اے حسنِ نکدانا اے حسنِ نکدانا اے حسنِ نکدانا پہجیوں کے پر پہے ہیں کاف نے پھریا نبی ہی غارجیوں کے پر پہے ہیں کاف نے پھریاں نبی ہی پھر نظر میں کہیں ہج کے منازریاں نبی آہاں پہنے زہر نہیں رکھتے سفر سفر نہیں تم بلانا تم بلانے پر اوہ قادر یا نبی یا نبی سب کو مدین بلانا سب کو مدین بلانا اے حسنِ نکدانا اے حسنِ نکدانا اے حسنِ نکدانا اے حسنِ نکدانا نبی آہاں اے حسنِ نکدانا اتار کے بدالت مجھ کو قلی ہے حزت اتار کی بدالت چمچی ہے میری اتار کے بدالت مجھ کو قلی ہے حزت اتار کی بدالت مجھ کو قلی ہے اتار کے بدالت مجھ کو قلی ہے حزت اتار کی بدالت چمچی ہے میری اتار کی بدالت مجھ کو قلی ہے حزت اتار کی بدالت مجھ کو قلی ہے حزت اتار جو بھی امیر علی سنت سے محبت کرنے والے ہیں آپ کے مورید ہیں یا طالب ہیں یا آپ سے وابستہ ہیں تو اچھی اچھی نیتیں ہمیں بھیجئے ووٹس ایپ کے ذریعے انشاءاللہ از و جل چھبیس رمضان مبارک کو ہم دنیا بر سے جو ناظرین کے پیغامات ہیں انہیں بھی شامل کیا کرتے خصوصی ٹرانسمیشن ہوتی ہے مدلی مذاکرے کے بعد نگران شورا کا بیان ہوگا انشاءاللہ اس کا پرومو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اور اسی دوران جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تاثرات کو اور چیزوں کو بھی آنئر کیا جاتا ہے اب سلسلے میں وقت ہوا ہے آج کے نیکس سیگمنٹ کا پیارے نبی کے پیارے واقعات انشاءاللہ عز و جل سیرتِ تیجیبہ کا کوئی ایک واقعہ ہم سنتے ہیں اور اس کے زمن میں کچھ مدنی پھول مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ خوشبوِ رمضان اور اس وقت ایک سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہے جس کا نام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے پیارے واقعات ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی سیرت سے سنایا جائے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کو رب العالمین جل وعلا نے بے شمار مودزات کمالات عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ ان کے ساتھ ساتھ جب لوگوں کو تبلیغ فرماتے نیکی کی دعوت دیتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین جل وعلا کی طرف سے عطا کی ہوئی حکمت کو بھی بروے کار لاتے ہوئے لوگوں تک نیکی کی دعوت پہنچایا کرتے تھے ایک واقعہ ہے حضرت سیدنا تفیل بن عمر دوسی رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ایک قبیلے کے بڑے تھے قبیلے دوس کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایمان لے آئے اور پھر آکے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری قوم میری اطاعت کرتی ہے میں اس کے پاس جاتا ہوں اور ان کو دعوت اسلام دیتا ہوں ان کے بھلائی تو زیادہ یہ ہے کہ بندہ جو اپنے لیے پسند کرے اچھی بات وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے تو حضرت تفیل بن عمر دوسی رحمت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں تو ایمان لے آیا ہوں میری قوم میری بات بھی مانتی ہے میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ان سے دعوت اسلام ان کو دیتا ہوں اور ایمان لانے کا مطالبہ کرتا ہوں اقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ایک ایسی نشانی پیدا کر دے جس کو دیکھ کر وہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ واقعی اس کو اللہ تعالیٰ نے درست اور صحیح دین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائی ہے کہا یہ عرض کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ عز و جل تو ان کے لیے ایک نشانی پیدا فرما دے یہ سن کر کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی طرف آیا جب اپنی قوم سے تھوڑے ہی فاصلے پر پہنچا تھا تو اللہ تعالیٰ نے میری دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کی معنی دیکھ نور پیدا فرما دیا کہتے ہیں پھر میں نے دعا کی ایک دعا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی کہ اے رب ان کے لیے کوئی نشانی پیدا فرما جب وہ نشانی پیدا ہوئی تو وہ یہ کہ دونوں آنکھوں کے درمیان میں ایک نور پیدا ہو گیا اب حضرت طفیل بن عمردوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب میں نے دعا کی کہ اے اللہ عز و جل اس نور کو میری پہشانی کے سوا کسی اور جگہ منتقل فرما دے کیونکہ میں ڈرتا ہوں میری قوم اس کو سمجھے گی کہ یہ مشلہ ہو گیا ہے میرا مزاق اڑائی کہ تیرے تو داغ و دھبے آ گئے ہیں کہتے ہیں کہ پس وہ نور میرے چابک کے سرے پر لٹکتی ہوئی کندیل کی طرح ہو گیا پھر میں نے اپنی قوم کو دعوت اسلام دی مگر وہ ایمان نہ لائے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارض کیا کہ قبیلہ دوست نے میری اطاعت سے انکار کر دیا ہے پہلے تو وہ بڑی میری بات مانتے تھے لیکن جب دعوت اسلام دی ہے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے لئے بدعا فرمائیں کیونکہ وہ انہوں نے میری بات نہیں مانی غصہ بھی ہے اشتیال بھی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لئے بدعا فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کے بجائے دعا ہدایت فرمائی کہتے ہیں اور مجھ سے فرمایا کہ ان کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان کو نرمی سے سمجھاؤ ابھی تمہاری بات نہیں مانی تو دوبارہ جاؤ دوبارہ جا کر نرمی سے ان کو سمجھاؤ اور دعوت اسلام دو کہتے ہیں میں تعمیر ارشاد کرتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی اور پھر نرمی سے جا کر دعوت اسلام دیتا رہا کہتا ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے جب میں اپنی قوم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس وقت تک ستر سے اسی افراد ہلکہ بغوش اسلام ہو چکے تھے دائرہ اسلام میں آ چکے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس عیرت کا ایک واقعہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس پیارے انداز سے اپنے ایک غلام کو اپنے ایک اس شخص کو جو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تربیت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی تربیت فرمائی اور بتایا کہ لوگوں کے پاس جائیں انہیں نرمی سے دعوت اسلام دیتے رہے اسلام کا پیغام پہنچاتے رہے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک ارشاد پر عمل ہوتا رہا پھر دیکھئے کہ کچھ ہی عرصے میں ستر سے اسی افراد دامن اسلام میں آگئے تو یہ اسلام کا مزاج ہے اور یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری تعلیمات ہیں کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی دینی ہے اسلام کی دعوت بھی دینی ہے اور نرمی اور جو رب العالمین جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ادعو الہ سبیل ربی کا بالحکمتی والموعدت الحسنہ کہ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور موعیزہ حسنہ کے ساتھ اچھی نصیحت کے ساتھ اللہ رب العالمین جل وعلا اس اچھی نصیحت کے انداز کو ہم سب کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اس پر عمل کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے اور مصفہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے جو یہ نور کی شوایں پھوٹ رہی ہیں رب العالمین جل وعلا ان سے ہمیں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اب بڑھتے ہیں اپنے سلسلے کے بقیہ حسنہ کی طرف دیکھتے رہیے مدنی چینل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ سیرت مصطفی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا ہی پیارا واقعہ جس میں ایک صحابی کی تربیت کا بھی آپ نے سنا اور اسلام لانے کے واقعے کو بھی شامل کیا گیا آپ نے سنا بڑھتے ہیں اپنے موضوع کے جانب قربانوی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ نورملی ان کا ایٹیٹیوٹ وقت کے حساب سے کیا ہے آخر کیوں جب اس کو ایک کتنا اہم چیز ہے اس کو سمجھتے بھی ہیں بعض لوگ لیکن عمل نہ کرنے کی کیا وجہ آپ سمجھ سکتے ہیں حسد بھائی شروع میں تو آپ نے جو ایک بات رشاہت فرمائی غفلت اور سستی حقیقت بات تو یہ ہے دوسرا علم دین سے دور ہونا ابھی کلام جو پڑھا گیا مجھ کو ملی ہے عزت اتار کی بدولت جب میں یہ سن رہا تھا تو میرے ذہن میں بات آئی کہ امیر حل سنت وہ ہستی ہیں جنہوں نے واقعی عزتوں سے نوازا ہے اور وقتی قدر کے بارے میں انہوں نے صحیح قدر کرنا کے بارے میں سکھایا ہے ایک تو یہ وقت کی قدر اور وقت کی صحیح قدر یہ ہمیں سکھائے گیا ہے ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائیٹی میں یہ تو پتا ہوتا ہے کہ وقت کی قدر کرنی ہے لیکن وقت کی صحیح قدر کرنی ہے اس کے بارے میں بساوقات علم نہیں ہوتا ایک تو یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے وقت کہیں کا کہیں ضائع ہو رہا ہوتا ہے ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بندہ سمجھنے والا ہے سمجھتا ہے کہ میں اپنے وقت کو صحیح طریقے سے صرف کر رہا ہوں امیر حل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے معاشرے میں یہ بات سمجھائی کہ وقت کی قدر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دنیاوی طور پر کامیاب ہو جائیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ جو ہے وہ ایک اچھی سوسائیٹی کے اندر چلے گا اچھے ایریا میں چلے گا کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ گاڑی آگئی میں کامیاب ہو گیا ہوں یہ اچھی جوب ہو گئی تو میں کامیاب ہو گیا ہوں امیر حل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مسلمانوں کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے جن کے پاس علم نئی تھا انہیں علم دیتے ہوئے یہ سمجھایا کہ حقیقتا جو اصل کامیابی ہیں وہ آخرتی کامیابی ہیں آپ کے پاس ٹھیکی گاڑی آگئی ہے آپ اچھی جگہ پر شفٹ ہو گئے ہیں آپ کا اسٹیٹس ہو گیا ہے آپ کے باس دنیاوی علم ہے لیکن آپ کو نماز کتنے پڑھنا آتی ہے تو جو یہ بھی کہہ رہے ہوتا ہے میں وقت کی قدر کر رہا ہوں جسے آپ نے اشارت فرمایا وقت کی قدر نہیں کرتے کہیں وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جو کہ میں وقت کی قدر کر رہا ہوں وہ بھی وقت کی قدر نہیں کر رہے ہوتے ہیں سیلیکشن میں غلطی کرتے ہیں اور کسی چیز کو کس کو مقدم کرنا ہے اور کس کو مؤخر کرنا ہے اس بارے میں غلطی کا شکار ہوتے ہیں جو آپ نے مدنی پول اشارت فرما سے یہ سمجھنا آتا ہے یعنی کہ دنیا میں اتنا انوالو ہو جانا اور اسی پر اکتفا کر لینا جبکہ آخرت اس سے زیادہ اہم ہے بشک اور پہلے اسٹیپ تو یہی ہے کہ بندے کامیاب جیگہ کہ ارش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا فرش اسے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا کہنے والے نے کہا ہے کہ بری خبر یہ ہے کہ وقت اڑ رہا ہے وقت اڑ رہا ہے اور اچھی خبر یہ ہے کہ اڑانا آپ کے ہاتھ میں آپ اس کو جس طریقے سے چاہے اڑا دیں اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کامیاب شخص ہے نا وہ بھی کہتا ہے وقت کی قدر کرو اور جو ناکام ہوتا ہے کامیاب نہیں ہوتا وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے وقت کی قدر کرو دونے ہی کہہ رہے ہیں وقت کی قدر کرو وہ ناکام ہوکی کہہ رہا ہے وقت کی قدر کرنی ہے کامیاب ہوکی کہہ رہا ہے وقت کی قدر کرنی ہے میں وقت کی قدر نہیں کر رہا آگے جا کے یہ نہ ہو کہ میں ناکام ہو کر کہوں میں مجھے وقت کی قدر کرنے چاہیے دوسروں کو نصیحت کروں کہ وقت کی قدر کرنے چاہیے ایسا ہو کہ میں کامیاب ہو کر کہوں کہ وقت کی قدر کرنے چاہیے اور جیسے چیز کے لیے ہمیں ان لوگوں کی صحبت کو اپنانا ہوگا جو وقت کی قدر کرنے والے بشہ یہ بڑی بنیادی بات ہے کیونکہ بات اوقات ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں جیسے دوستوں کے جھمیلوں میں بیٹھنا اور ایسے کاموں میں اپنے وقت کو صرف کرنا جو ہمارے لئے مفید نہیں ہیں وقت تو گزرنا ہی ہے کسی نے اس کو یوں بھی ڈیفائن کیا ہے کہ وقت نہیں گزرتا آپ گزر جاتے ہیں وقت جو ہے وہ تو موجود ہی ہے آپ دنیا میں ہے اور چلے گا ہے وقت تو اپنے جگہ پر موجود ہے بارال مختلف انداز سے ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے اور سب چیزوں کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ پہلے میرا یہ ذہن بنے کہ واقعی مجھے اپنے وقت کو کتنے خوبصورت اور اچھے انداز پر صرف کرنا ہے اور اس کے بعد بندہ جو ہے وہ اس کی طرف کوشش کرے گا تو انشاءاللہ عزواجل اس سے جو ہے وہ اس کی مشکلات بھی آسان ہوں گی جس شعبے کے اندر ہے اس شعبے میں بھی وہ کامیاب ہوگا اور اللہ کی رحمت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی اس کے قدم چومے گی وقت ہوئے نیکس سیگمنٹ کا اور دو سیگمنٹ ہمارے اب باقی ہیں انشاءاللہ انہیں شامل کرتے ہیں پھر کالز اور میسیجز کو بھی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے لیکن اس وقت ہم شامل کرنے جا رہے ہیں اردو تلفز کے حوالے سے اپنے پیراغراف کو بہت سارے ناظرین کوشش بھی کرتے ہوں گے غلطیاں پکڑنے کی اور اپنی اردو بولنے کے دوران جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو محسوس بھی کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے اور یہی ہماری نیت ہے کہ ہماری گفتگو میں غلطیاں کم سے کم ہوں آئیے سنتے ہیں آج کا کیا پیراغراف ہے اور اس میں آپ نے غور کرنا ہے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ غلط بولے اتنا میں بتا دوں کہ غلطیاں اس کے در موجود ہیں ہم قصدن ہی اس کی ریکارڈنگ میں غلطیاں ڈالتے ہیں تاکہ اصلاح بھی اس کی کی جا سکے آئیے پہلے سنتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کی اصلاح کی طرف بھی بڑھیں گے جانب ایک دفعہ پھر سنائیے جامعہ مسجد ہونا اعتقاف کے لیے شرط نہیں بلکہ مسجد جماعت میں بھی ہو سکتا ہے مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام و معزن مقرر ہوں جی ایک مسئلہ بیان کیا گیا اور اعتقاف کے حوالے سے لیکن مسئلہ تو درست ہے سو فیصد درست ہے لیکن اس کو بولنے میں اور پڑھنے میں کچھ غلطیاں کی گئی ہیں تو ون بے ون ہم مبلغین ہی سے پوچھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے کچھ رہ گیا تو اس کو بھی بیان کر دیا جائے جامعہ مسجد ابتداء میں کہا گیا تو لفظ جامعہ مسجد درست نہیں ہے جامعہ مسجد میم کے زیر کے ساتھ میم کے زیر کے ساتھ ہے جامعہ مسجد ہے اور یہ غلطی بہت زیادہ ہے جامعہ مسجد کرتے ہیں اچھے اچھے افراد بھی جامعہ مسجد ہی کہیں باب المدینہ میں جو علاقہ ہے جامعہ کلات جی تو وہ جامعہ کلات نہیں ہے وہ بھی جامعہ کلات ہونا چاہیے اللہم اکرہ تبھی غور کیا نہیں ہے وہاں پہ لکھا ہوا مشہور تو جامعہ کلات اچھا جامعہ کلات کوئی سمجھ میں نہیں آتی تو جامعہ کلات ہونا چاہیے لیکن یہ بڑا عجیب سا لگے گا کہ یہ کیا ہو گیا تو بارہ جامعہ مسجد بھی بہت کرتے ہیں جبکہ جامعہ مسجد جو ہے وہ اس کا صحیح تلفز ہے جی قربان بھئی یہ درست ہے شرط یہ غلط ہے جی شرط جو ہے یہ درست ہے اور شرط جو ہے یہ غلط ہے راہ کے اوپر جو ہے وہ جزم پڑھنا ہے اسکرین پر آپ دیکھ بھی رہے ہیں تو راہ کے اوپر زبر نہیں پڑھنا میری یہ شرط ہے آپ نے یہ شرط لگائی تھی یہ کام تو میں کر دوں گا لیکن شرط یہ ہے یہ سب غلط ہے درست ہے میری یہ شرط ہے اس مسئلے کے درست ہونے کے لئے یہ شرط ہے نماز کے لئے یہ شرط ہے تو یہ شرط جو ہے یہ درست ہے راہ کے اوپر جو ہے وہ جزم ہے اس کو ساکن پڑھا جائے گا جی خالد بھی اور کچھ ایک تھا اعتقاف اعتقاف تا کے زیر کے ساتھ حضر عاشد نور بھائی یاد آ رہے ہیں وہ باب افتیائل بیان کر رہے تھے جی دوبارہ وہی چیز آگئی ہے چلیں جی اعتقاف ہے اگر پڑھا جائے اعتقاف یہ درست ہے اعتقاف تا کے زبر کے ساتھ یہ درست نہیں غلط ٹھیک ہے جی اعتقاف ہم کہیں گے اعتقاف غلط ہے یہ نہیں کہیں گے اسی طرح معتقف ہے لفظ معتقف نہیں ہے اعتقاف ہے اور معتقف ہے جی اور قربان بھائی ایک رو جی جی آدنان بھائی بھی نوٹ کیا کچھ میں نوٹ کیا ہے جی جی فرمائے ہم نے پڑھا ہے معزن جب سے جب کے صحیح تلفظ ہے معزن معزن ہے ازان دینے والا ازان کہنے والا باب تفعیل سے باب تفعیل ہے جی اب یہ ابوابندی تو لوگ سمجھتے سمجھیں گے تو معزن ہے معزن نہیں ہے اچھا یہ لفظ بھی کافی غلط بولا جاتا ہے معزن صاحب نے یہ بولا ہے معزن ہے ڈال کے نیچے زیر ہے ڈال کے اوپر زبر نہیں ہے تو اس کو جو ہے وہ درست کر لیں جی قربان بھائی ایک اور جو میں نے نوٹ کیا ہے مسجد اعتقاف مسجد جماعت شاید کہا کیا ہے مسجد جماعت مسجد جماعت ٹھیک ہے یہ جو ہے فارسی ترکیب وہی اردو کے اندر بھی استعمال ہوتی ہے تو عربی کی ترکیب الگ ہوتی ہے تو جب ہم دو الفاظ کو اضافت کے ساتھ اس کو ملا کر جب ہم پڑھیں گے تو زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جیسے شانِ رسالت شان اور رسالت یعنی کہ رسالت کی شان جب اس کو ملا کر پڑھیں گے تو پڑھیں گے شانِ رسالت ٹھیک ہے ایسے ہی اور بھی چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں تو یہ مسجد کیا لفظ تاپورا مسجد جماعت مسجد جماعت یعنی کہ جماعت والی مسجد یعنی کہ ایسی مسجد کہ جس کے اندر جماعت ہوتی ہو یہ یہاں پر اس میں بھی جماعت ہے جماعت جماعت کہہ دیا جاتا ہے آئین کو جو ہے وہ ہضف کر دیتے آئین کو یعنی کہ پرونانس ہی نہیں کرتے تو صحیح ہے جماعت آئین بھی پڑھنا ہے اور آئین کے اوپر زبر پڑھنا ہے جماعت سکول 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 سہی ہم نے کوشش کی ہے شروع سے کہ ہم ایریے کو منشن نہ کریں تو بارال عدنان بھی نے ایک نیا لفظ بیان کیا ہے اور اس میں نیت یہ ہوتی ہے کہ اب ہر قوم کے اندر مختلف ہر علاقے کی غلطیاں الگ ہوتی ہیں کچھ باب المدینہ میں ہوں گی کچھ سندھ میں ہوں گی کچھ پنجاب میں ہوں گی کچھ ہمارے پتھان بھی کرتے ہوں گے خیبر پختوں خامے ہوں گی کچھ بلوچستان میں ہوں گی تو بارال سکول یہ درست نہیں ہے یہ بھی توجہ دلائی ہے ہمارے عدنان بھی نے تو آج کے بعد سکول نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور سکول کہیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ جب ہم غور کریں گے اور ان تلفز کو جب ہم تھوڑا سا اس میں مشکل ہوگی آپ کو زبان پر چڑھتے چڑھتے ایک لفظ ہے جو بچپن سے ہم بول رہے ہیں اور اب اتنے عمر گزرنے کے بعد اس کو تبدیل کرنے کے لئے جب جائیں گے تو تھوڑی سی محنت ہوگی لیکن سیکھنے کے کوئی عمر نہیں ہوتی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہتری ضرور آئے گی جو سٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہیں یا کم عمر ہوتے ہیں ان کے لئے لرننگ جو ہے وہ زیادہ آسان ہوتی ہے آج کا محاورہ کیا ہے اس کی جانی بڑھتے ہیں اور آج کا محاورہ ہے الٹی پٹی پڑھانا جناب بڑا معروف محاورہ ہے اور ہو سکتا ہے آپ نے استعمال بھی کیا ہو اس کی جو پسے منظر ہے اور اس کی جو وضاحت میں اہلِ لغت جو ہیں انہوں نے جو بیان کیا ہے اہلِ زبان جو ہیں کہ بہت پہلے اس طرح کی کتابی شکل نہیں ہوتی تھی کسی کو کچھ پڑھنا ہوتا تھا تو جس طرح ہمارے پاس آج اب تو ڈیوائسیز کا زمانہ آ گیا ہے لیکن جو کوپیز ہیں بکس ہیں یا جو ذرائع آج ہم استعمال کرتے ہیں بہت پہلے یہ نہیں ہوتے تھے بلکہ پٹیاں ہوتی تھی جس کو پر تحریر ہوتی تھی اور وہ تحریر پڑھائی جاتی تھی اور یہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایک پیمانہ ہوتا تھا کسی چیز کو جو ہے وہ تحریر کرنے کا اور اس کو میجر کرنے کا تو وہ جب کوئی پڑھاتا تھا تو ظاہر ہے کہ اس کو سیدھی جانب شاہر جیسے اردو ہے تو آپ سیدھا پڑھیں گے آخر تک تو درست سمجھ میں آئے گا لیکن اگر کوئی انپڑھ آ کر یا جاہل شخص آ کر اسی کو پڑھانے کی کوشش کرتا تھا تو ظاہر ہے کہ وہ غلط پڑھاتا تھا جہاں سے شروع کرنا تھا وہاں سے شروع نہیں کرتا تھا تو وہی سے یہ محاورہ ایجاد ہوا بنایا گیا اور اہل لغت کے درمیان اہل زبان کے درمیان یہ عام ہوا کہ الٹی پٹی پڑھانا یعنی کہ غلط سبق دینا اس کا مطلب یہ ہے کسی کو درست سمجھانے کے بجائے غلط بات سمجھانا ایسے موقع پر الٹی پٹی پڑھانا کہا جاتا ہے اور اردو محاورہ کو یوں استعمال کیا جاتا ہے کہ یار دیکھو کیسا آدمی ہے فلان کو اس نے اتنی الٹی پٹیاں پڑھائیں کہ اس نے یہ غلطی کر لیا ہے بھائی الٹی پٹی نہیں پڑھایا کرو اس طرح سے اس محاورے کا استعمال کیا جاتا ہے تو اللہ پاک ہمیں اپنی زبان دانی پر اپنی گفتگو پر جہاں ہم یہ غور کریں بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ ہم گناہوں بری گفتگو نہ کریں کوئی اور اس طرح کی دلازار گفتگو نہ کریں یہ بھی خیال لکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تلفز کی درستی کی بھی توفیق اطاف فرمائے اب بڑھتے ہیں آج ہم نے ایک نیا سیگمنٹ آپ کے لیے دنیا کے اندر لوگ جو ہے وہ انفرمیشن کے لیے اب وہ سرچنگ کرتے ہیں کوششے کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک ٹرینڈ چلتا ہے ابھی سب سے بڑا سب سے بڑا کیا بیلڈنگ کیا تو یہ کیا تو وہ کیا اچھا بنانے والوں نے عجیب عجیب بنایا ابھی ریکارڈ بنتے ہیں سب سے بڑا چمج بنا دیا بھئی اس کا کیا فائدہ ہے ٹھیک ہے سب سے بڑا جوتا بنا دیا جو زندگی میں کسی نے پہنا ان کو بھی وقت کا درست استعمال آپ سب سے بڑا جوتا اچھا اب وہ پکچر بنا دیتے ہیں سب سے بڑا جوتا بھئی یہ پہنے گا کون کہ آپ کا سارا خاندان مل کر ایک ہی جوتا پہنے گا اتنا بڑا سائز ہے سب سے بڑا ہے تو اچھا اس کو غلط ہی شوق کہیں گے اس کا کوئی نفع نہیں ہے فضول ہے تو سب سے بڑا ہے تو سب سے بڑا وہ بارال ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ با مقصد ہے اور اس کے اندر انشاءاللہ ہم مفید معلومات آپ کو دیں گے جس میں ہمارے دین اسلام یا تاریخ کے حوالے سے آپ کو مفید معلومات ہوں سب سے پہلے کونسی چیز کب اور کس طرح سے ہوئی انشاءاللہ عزوزل یہ آپ کو ہم روزانہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو بڑھتے ہیں آج کے سیگمنٹ سب سے پہلے کی جانے اللہ تبارک وطالعہ نے بہت ساری چیزیں پہلے پیدا کی کچھ چیزیں بعد میں پیدا کی تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے اٹھارہ ہزار قسم کی مخلوقات کو پیدا کیا اور ان مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا آج ہمیں جاننا یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو بیان کرتے ہیں قلتو میں نے ارز کی بی ابی انت و امی آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اخبرنی ان اولی شیئن خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یا جابر ان اللہ خلقہ قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری اے جابر اللہ تبارک وطالعہ نے تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کا نور اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا مزید آقے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک وطالعہ کی قدر سے وہ نور جہاں چاہا سیر کرتا رہا اس وقت نہ جنتی نہ دوزخ نہ لوحتی نہ کلم نہ آسمان نہ زمین نہ عرش نہ کرسی کچھ بھی پیدا نہیں کیا گیا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا پھر اس نور کے چار حصے کیے اور ان میں سے ایک حصے سے اللہ نے لوح کو پیدا کیا ایک سے کلم کو پیدا کیا ایک سے عرش کو پیدا کیا اور ایک سے کرسی کو پیدا کیا سبحان اللہ آقے دعو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں آپ کی خاطر اللہ تبارک وطالعہ نے اس کائنات کو بنایا آپ کی وجہ سے کائنات کو ترہ ترہ کی نعمتوں سے سجایا اور آپ ہی وہ ہیں جس کی خاطر اللہ نے اس پوری کائنات میں بہت کچھ پیدا کیا انبیئے کرام علیہ السلام بھی دنیا میں آئے تو آپ کی تعریف کرتے تھے آپ کی امت میں آنے کی اللہ سے دعا کرتے تھے آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب جنہ سے زمین پر آئے تو تین سو سال تک روتے رہے اس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں اس طرح عرض گزار ہوتے ہیں بحق محمد انتغفر علی مولا تجھے تیرے اس محبوب کا صدقہ جس کا نام تونے عرش پر اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا مولا اس محمد کا صدقہ میری لگزش سے درگزر فرما اللہ تبارک وطالعہ نے پوچھا اے آدم تجھے کیسے پتا چلا میرے محبوب کا آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے الہو العالمین جب تونے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسی وقت جان لیا تھا یہ محمد بڑی عظمتوں والا ہے اللہ تبارک وطالعہ نے وحی فرمائی وعزتی وجلالی اے آدم مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم انہو آخر النبیین من ذریتی کا یہ تیری اولاد میں سب سے آخری نبی ہوں گے لو لاہو لما خلقتکا اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا ایک حدیث قدسی میں ربطالعہ کا فرمان ہے وعزتی وجلالی لو لاکا ما خلقت الجنہ اے محبوب مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں جنت کو پیدا نہ کرتا و لو لاکا ما خلقت الدنیا اور اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں اس دنیا کو ہی نہ بناتا سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں امام حل سنت یوں عرض گزار ہوتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مقین و مقا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ السلام و السلام کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم خوشب و رمضان جناب امید ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا کئیوں کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی ساری مخلوقات جو کہ لا تعداد ہے انسان آج تک تمام مخلوقات تک پہنچ نہیں پایا اور شاید پہنچ بھی نہ سکے کیونکہ جتنی مخلوقات ہم زمین پر دیکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ پانیوں کے اندر ہیں سمندروں کے اندر ہیں تو بارال یہ اٹھارہ ہزار عالم ہیں اور اس میں بے شمار مخلوقات ہیں اس میں سب سے پہلے اللہ پاک نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا کل انشاءاللہ دیکھیں گے کسی اور چیز کے بارے میں آپ کو معلومات پیش کی جائیں گی خالد بھئی جب بھی وقت کی بات کی جاتی ہے تو بڑا ہو بڑا ہو ادھیر عمر ہو کوئی بھی ہو سبھی کو وقت کی قدر کرنا لازم ہے ضروری ہے لیکن طلبہ کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ وقت کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ ابھی ان کی ابتدائی زندگی ہے انہوں نے ابھی جو کچھ کرنا ہے آئندہ زندگی اسی پر جو ہے وہ ڈیپینڈ ہونا ہے ان کے لیے کوئی مدنی پھول سٹوڈنٹس وہ ہیں جن کو ہر قوم اپنا مستقبل قرار دیتی ہے کہ اگر یہ اچھے ہوں گے تو ہمارا مستقبل اچھا ہوگا ان میں اگر سمجھدار اور بات صلاحیت افراد آئیں گے تو قوم جلدی ترقی کرتی چلی جائے گا اچھا یہ جو زمانہ طالب علمی ہوتا ہے جس وقت بندہ پڑھ رہا ہے اس وقت اگر وہ توجہ دے اور اپنے کام پر فوکس کرے اس وقت اس کا کام علم حاصل کرنا ہے اس پر فوکس کرے گا تو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا ریزلٹ اچھا آئے گا جس پوشٹ کے لیے پڑھ رہا ہے جس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے اس ڈگری کو صحیح طور پر پڑھنے کے بعد لے لے گا ورنہ ڈگرییاں تو شاید مل جاتی ہیں آسانی سے علم آسانی سے نہیں مل رہا ہوتا وقت تو وقت کی خاصیت بہین کی گئی کہ یہ گزر ہی جاتا ہے جی اچھا ہو یا برا ہو گزرے یا برا گزرے یہ گزر جائے گا طالب علم کے پاس آئے گا تب بھی گزر جائے گا کسی فارغ فرد کے پاس آئے گا وہ تب بھی گزر جائے گا طالب علم اسی پر جو وقت اس کا زمانہ طالب علمی ہے اسی میں ہی اپنے مستقبل کو دیکھ سکتا ہے اگر آج اس نے محنت کی ہوگی تو کل اس کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا لیکن ابھی اس کو تو محقہ ملا ہوا ہے یہ اس کو گوا دے گا تو بعد میں یہ اس وقت پر رو رہا ہوگا کہ کاش اس وقت میں نے محنت کی ہوتی تو آج کامیاب ہوتا چند ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یا اسے مواقع ہیں جن پر طالبین خاص طور پر اپنا وقت گزر رہا ہوتا ہے یا ضائع کر رہا ہوتا ہے اس میں سے ایک بہت بنیادی جو بات ہے وہ کسی ایسے فرد کے انتظار میں جو اس کے ساتھ پڑھنے میں اس کی معاملت کرے جو اس کی مدد کرے آپ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے جس دوست نے آنا ہے میرے ساتھ پڑھنے کے لیے ابھی وہ نہیں آیا اس کے انتظار میں جتنا وقت گزار رہا ہوتا ہے وہ وقت اس کا بیچارے کا برباد ہو رہا ہوتا ہے گھنٹہ لیٹ ہو گیا دوسری طرف آئیے تو دوستوں کے ساتھ بیٹھک جب دوستوں کے ساتھ مل گئے تو اب بھی یہ وقت کو گزار رہا ہوتے ہیں حال چال بات چیت تھوڑا آگے جا کر کہیں تو ہکہ پانی کیفے کینٹین وغیرہ ان سب چیزوں میں بندہ اپنے وقت کو گزار رہا ہوتا ہے جو بھی وقت گزار رہے آپ نے غالباً یہ بات دسکس کی ہوگی کہ اب تو یہ بات کی جاتی ہے کہ ایک وقت میں دو کام کیسے کیے جائیں اور کھانے کے وقت کو بھی کام میں کس طرح استعمال کیا جائے ورکنگ لنچ کے بات ہو رہی ہے ورکنگ ڈینر کے بات ہو رہی ہے تو اس میں اسٹوڈنٹس کو بھی اپنے کاموں کو دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ جب جا کر بیٹھتے ہیں کسی جگہ پر تو سب سے زیادہ خبریں دنیا میں جس طبقے کے پاس ہوتی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان سے صرف موضوع چھیڑنے کی دیر ہوتی ہے اور ان کے جام چھلکنے لگتے ہیں اور ساری خبریں باہر آنے لگتی ہیں تو اگر یہ ساری خبریں سنانے میں ایک دوسرے کو وقت گزار رہے ہوں گے تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا دوسری بات یہ ہے کہ جب ساری چیزوں پر بندہ فوکس کر رہا ہوتا ہے اور کینٹین میں اور کافی شاپس میں جا کر زیادہ وقت کو گزار رہا ہوتا ہے ایک نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ یہ جو وقت گزارا بلکل برباد ہو گیا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا بلکہ کوئی بھی شخص کسی بھی ایج گروپ سے تعلق رکھتا ہے وہ اس بات کو سوچے کہ جو ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے جتنا بھی وقت میں نے گزارا اس کو میں کس طرح سے پروڈیکٹیو بنا سکتا ہوں کس طرح سے کام کا کر سکتا ہوں یہ وقت میرے کس کام آیا اگر تو میں کوئی ٹرینڈنگ کر رہا ہوں کوئی اس طرح کی میری باقاعدہ فیلڈ ہے اپنی فیلڈ پر ڈسکیشن کرتے ہوئے کوئی نئی معلومات لیتے ہوئے کیونکہ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے جن موضوعات پر کلاس میں گفتگو کھل کر نہیں ہو پاتی اسٹوڈنٹس اکیلے بیٹھتے ہیں تو زیادہ معلومات شیئر کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب شیئرنگ کا ذہن ہو جب اندر بھی معلومات ہو جب بات ہی بات برائے بات کرنی ہو تو پھر مشکل ہو جاتی ہے تو اپنے وقت کو کام کا وقت گزار رہا ہوں اور جو وقت میں نے گزار رہا اس سے مجھے فائدہ کی تو نہ ہو کسی نے سٹوڈنٹس سے پوچھا نا کہ آپ کونسی بک پڑھ رہے ہیں آج کل تو اس نے کہا بہت پڑھ رہا ہوں کونسی بک پڑھ رہا ہوں بہت پڑھ رہا ہوں آج کل کی سٹیڈیز تو بس نہ پوچھیں بھائی بک کا نام بھی بتا دو کونسی بک پڑھ رہا ہوں اس نے کہا فیس بک پڑھتا ہوں ان دونوں کو چھوڑ دیں آپ بہت پڑھنے والے بن جائیں تو بہرحال وقت کے زیادہ کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں سٹوڈنٹس کے لئے الگ ہیں جو کام کاج والے ان کے لئے الگ ہیں جو نوکری پیشہ افراد ہیں جب تک ان سے باز پور سنا ہو بہت زیادہ ان پر نظر نہ رکھی جائے تو وہ اپنا وقت کہیں نہ کہیں ضائع کر رہے ہوتے ہیں پھر اینڈ آف دائیئر خود ہی شکایت بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ میری سیلری نہیں بڑی میرا اضافہ نہیں ہوا تو بھئی سارا سال اگر آپ وقت کو قیمتی بناتے اور اپنے دیئے گئے کام کے علاوہ بھی کچھ ایکسٹرا کرتے اپنے اندر مزید سکلز کو پیدا کرتے کچھ بھی ایکسٹرا چیز جو ہے وہ آپ حاصل کرتے تو ظاہر ہے کہ منیجمنٹ بھی آپ کے بارے میں غور و فکر کرتی ہیں تو منیجمنٹ کو الزام دینے کی بجائے اپنے آنرز کو الزام دینے کی بجائے یہ غور کریں کہ اسی انوائرمنٹ میں میرے ساتھ کے لوگ ہیں جو مجھ سے آگے بڑھ رہے ہیں تو اگر منیجمنٹ ہی خراب ہوتی تو ان کو کیوں آگے پروموٹ کرتی تو کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہوگی کہ جو اس شخص میں پائی جاتی تھی جو میرے اندر نہیں پائی جاتی تو ان چیزوں کو انیلائز کریں بزنس من اون جو ہے وہ محنت کر رہا ہوتا ہے لیکن وہاں پر بھی بہت سارے اوقات ایسے ہوتے ہیں جو کہ فضولیات میں یا کسی گناہ بری محفلوں کے اندر گزار رہے ہوتے ہیں تو اپنے بزنس کا بھی لوس کرتے ہیں اپنے آخرت کا بھی لوس کرتے ہیں تو بہرحال اللہ پاک ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں آرہا تھا ابھی سہری کے وقت جی جی میں نے دیکھا کہ بہت سے اسلامی کچھ تلکے جو ہے وہ رات سہری کے وقت رات دی بڑی ماشاءاللہ اچھی راتیں روایت کی راتیں تیسویں شب ہے تو جب بھی میں آتا ہوں دیکھتا ہوں تو وہ لوگ جو ہے گین اور بلہ ان کا ہوتا ہے جناب لگیں لہری لگائیں انہوں نے لہری لگا کر جو ہے وہ اس کو بھی ضائع کر رہے ہیں راتوں کو وقت کی زیادہ کر رہے ہیں یہ تو کتنا بڑا لہو تاک رات میں اپنا آپ کو کھیل کود میں مصروف کرنا یعنی کہ یہ وہ رات ہو سکتی ہے لیلت القدر جو ہے وہ رمضان کے آخری بھی ہو سکتی ہے ایکیس میں بھی ہو سکتی ہے اب جو آنے والی ان میں پچیس ستائیس انتیس تین راتے ہیں یعنی یہ وہ رات ہے کہ صحابہ کرام نے جب کسی گزشتہ امت کے ایک عابد کا تذکرہ سنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایک ہزار سال غلیباً ان کی عمر تھی اور جہاد میں وقت گزارا اور بہت کسیر عبادات نوافل روزے اور بہت بڑی عبادت کا جو ہے نا وہ تذکرہ سنا تو صحابہ کرام نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان سے کیسے بڑھ سکتے کہ ہماری تو عمریں ہی کم ہیں اس امت کی جو ایوریج عمر ہے وہ ہزاروں سال نہیں ہیں تو کیسے ہم ان کا مقابلہ کر سکتے نیکیوں کے اندر ہم کیسے آگے بڑھ سکتے حسرت کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے یہ لیلت القدر کے بارے میں جو ارشاد فرمایا لیلت القدری خیر من الف شہر کہ اس امت کو اللہ پاک نے ایک ایسی رات عطا کی ہے جو کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے نہیں کہ ایک طرف صحابہ کرام کا نیکیوں کے لیے حسرت کرنا کہ کاش ہماری عمر زیادہ ہوتی ہماری زندگی زیادہ ہوتی تو ہم زیادہ عبادت کرتے اور ان کے صدقے پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں یہ رات عطا کی گئی اور ہم اس کو کھیل کود میں صرف کرتے ہیں عجیب و غریب مزاد ہے کوئی کرکٹ کھیل ہے لوجیکل ہی ہے تو یہ تھوڑے وقت میں زیادہ نیکیاں کمانے کے لیے رات عطا فرمائی گئی نا کیونکہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا جو حسرت ہی وہ یہی تھی کہ ہمارے عمر کم ہے ہم اتنی نیکیاں نہیں کر سکیں گے تو فرمایا کہ ایک رات وہ دی جا رہی ہے کہ اس کو پالو تو اتنی عبادت کا ثواب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے لیکن ہم غفلت ہی کریں اور عبادت کی طرف نہ آئیں تو واقعاً یہ محرومی ہے تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے تو اللہ کرے کہ ہم بالخصوص ویسے تو ہر وقت ہی قیمتی ہے لیکن بعض اوقات تو بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں ماہ رمضان مبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ستر گناہ یعنی کہ کتنا اس کا جو ہے نا وہ ریوارڈ بڑھ جاتا ہے اور اس وقت کو بھی اگر ہم نے برباد کیا ضائع کیا تو عام وقت کے مقابلے میں زیادہ ہم نے اپنا نقصان کیا اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے بڑھتے ہیں نیکس سیگمنٹ کے جانب یہ بھی ایک سنت ہے ہم سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے ہیں پھر انشاءاللہ وقت مختصر رہ گیا ہے آخر میں کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے کشبو رمزان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المحسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلیٰ علی کا وعصحابی کا یا حبیب اللہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وبرکہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں مسلمان آپس میں بھائی ہیں تو ایک مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان سے محبت ہونی چاہیے ایک مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان سے الفت ہونی چاہیے اور اس محبت میں اضافہ ہونا چاہیے اور ایک مسلمان کی محبت دوسرے مسلمان سے جو ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے وہ کیا طریقہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کا اظہار کرے ایک طریقہ مدینہ والے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا تحفہ دینے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے تحفہ دینے سے محبت کا اظہار ہوتا ہے چاہے چھوٹا سا ہی تحفہ کیوں نہ ہو لیکن اپنے مسلمان بھائی کو تحفہ دینے چاہیے مسلمان بھائی کو تحفہ دینے سے اس کی دل میں خوشی داخل ہوتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا مسلمان بھائی مجھ سے محبت کرتا ہے اسی طریقے سے ایک اور طریقہ پیارے مدینہ آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ آپس میں سلام کو عام کرو تم میں محبت بڑھے گی ہم کہیں سے گزریں کہیں سے آئیں جائیں گاڑی میں سوار ہوں اپنے گلی سے گزریں گھر کے اندر داخل ہوں باہر جائیں اپنے مسلمان بھائیوں کو سلام کرنا چاہیے مسلمانوں کو سلام کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے سلام کرنے سے دوسرے کو عزت دینا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو سلام کیا ہے تو اسے رسپیکٹ دی ہے آپ کسی مسلمان کو سلام کرتے ہیں اسے رسپیکٹ دیتے ہیں اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھتی ہے لہذا ہمیں سلام کو عام کرنا چاہیے ایک مسلمان سے ہمیں فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے اور محبت کا اظہار کرنا چاہیے اللہ پاکی رضا کے لیے جو اپنے مسلمان بھائے سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ لیا ہے کہ کل بروز قیامت ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے جن پر شہداء اور انبیاء رشد کریں گے کل بروز قیامت ان کے لیے اس بات کا ابھی وعدہ لیا گیا ہے کہ جس دن کوئی سایانہ ہوگا اللہ رب العزت کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے مسلمان کے لیے کہا وہ مسلمان جو آپس میں محبت رکھتے ہیں ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا کتنی بڑی فضیلت ہے کتنے بیارے بات ہے ایک مسلمان سے محبت کرنے کی ایک شخص ایک گاؤں کی طرف جا رہا تھا اپنے دوست سے ملقات کرنے کے لیے ایک مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے تو راستے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کو بھیجا فرشتے نے راستے میں اس شخص سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے کہاں فلاں گاؤں اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں فرشتے نے کہا کیا اس نے تم پر کوئی احسان کیا ہے کیا تمہیں کوئی فائدہ دیا ہے کہاں نہیں بس میں اللہ کی رضا کیلئے اس سے محبت رکھتا ہوں فرشتے نے جواب دیا میں اللہ کے طرف سے تمہارے لیے پیغام لائیا ہوں اللہ تبارک و تعالی بھی تم سے محبت رکھتا ہے کتنے پیاری بات ہے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے محبت رکھے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرے تو ہمیں چاہیے اپنے مسلمان بھائی سے محبت کریں اور محبت کا اظہار کریں پیاراق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے محبت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کنام مسلمانوں سے محبت کا اظہار کرتے تھے مسلمان سے محبت کا اظہار کرنا یہ بھی پیارے آقا کی ایک پیاری سی سنت ہے اللہ پاک ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرنے اور محبت کا اظہار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جناب توفہ اور سلام سے متعلق ہم نے مدنی پھول سنے اور دعوت اسلامی قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنے کی عاشقان رسول کی مدنی تحریک ہے تو سنتیں سیکھئے اپنائیے اور دوسروں تک پہنچائیے انشاءاللہ ہمارا معاشرہ مدنی معاشرہ بنتا چلا جائے گا خالد بھئی چند منٹ ہیں میں چاہوں گا کہ آخر میں آج کے موضوع سے متعلق کچھ مختصر مدنی پھول اللہ رب العالمین جللہ وآلہ نے وقت کی قدر عظمت کو بیان فرمایا ہے اور کئی اوقات وہ ہیں جن کے بارے میں رب العالمین جللہ وآلہ نے ان کی قسم یاد فرمائی ہے ارشاد فرمایا والفجر یہاں فجر کے وقت کی قسم کھائی گئی قسم ارشاد فرمائی گئی وَلَا يَعْلِنَ عَشْرِ عَشْرِ ذُلْحِجَّةِ کی ابتدائی دس راتوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی ایک جگہ ارشاد فرمایا والعصر پورے ہی زمانے کی قسم مختار اور زیادہ تر جس کو ترجیح دی گئی وہ تو وہ قول ہے کہ اللہ تبارک وآلہ نے اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی قسم ارشاد فرمائی کیونکہ تمام اوقات میں سب سے بہترین وقت وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں جلوہ فرما تھے اور اپنے صحابہ کرام علیہ مردوان کو علم و حکمت کے گہر عطا فرما رہے تھے اور آگے چلیے تو رب العالمین جللہ وآلہ نے کہیں رات کی کہیں دن کی کہیں چارشت کے وقت کی قسم ارشاد فرمائی ہے رب العالمین جللہ وآلہ نے رات اور دن جو کچھ بنا ہے یہ سب کچھ اپنی اپنی اہمیت رکھتے ہیں اور ان میں اپنے اپنے اوقات کے اپنے اپنے امور کے اعتبار سے برکات ضرور ہے لیکن مسلمانوں کو ایک اور بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی جس کی طرف رہنمائی کرتی ہیں اور بزرگان دین کی اقوال بھی بیان کرتے ہیں وہ ہے کہ ایک قسم رب العالمین نے ارشاد فرمائی وَدْدُوحَا اور چاشت کے وقت کی قسم ارشاد فرمایا گیا کہ یہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے یہ بندہ مومن کے لیے بڑی برکت والا ہوتا ہے اس میں اگر بندہ رزق تلاش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے ہم دربدر پریشان تو پھرتے ہیں بہت سے افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی جوپ کی تلاش کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں سرگردہ ہوتے ہیں لیکن شروع زہر کے بات کرتے ہیں جی اور شروع وہ بیچارے زہر کے بات کر رہے ہوتا ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے صبح اٹھا نہیں جاتا میرے لیے کوئی ایسی جوپ ڈھونڈی جائے جو دن سے شروع ہو تو جو برکت والا وقت ہے اس کو آپ بستر میں ہی گزارنا چاہ رہے ہیں صبح اٹھا نہیں جاتا اس وجہ سے کہ آپ سوتے ہی رات کو دو بجے ہیں بعض تو ایسے لوگ ہیں کہ فجر تک جاگتے ہیں بعض بڑھ کے سوتے ہیں لیکن بعض تو فجر بھی نہیں پڑتے تو اٹھنے سے زیادہ ٹینشن جو ہے نا وہ سونے کی لینے چاہیے کہ وقت پر سویں گے تو صبح جلدی اٹھیں گے صبح جلدی تو تب اٹھنے کا ذہن بنے گا نا جب کوئی کام ہو جب آپ نے سوچا ہوا ہے تو میں نے اٹھنا ہی بارہ وجہ کے بعد ہے اس کے بعد کاموں کو شروع کرنا ہے تو جزرگ نے فرمایا جو اس طرح کے معامولات کرتا ہے دیر تک سوتا ہے اس کے وقت سے بھی برکت اٹھا لی جاتی ہے اور اس کے رزق سے بھی برکت اٹھا لی جاتی ہے استغفراللہ کتنی یہ ایک عجیب بات ہے اور یوں کہیے کہ اپنے ہاتھوں اپنے لئے بربادی لینے والی بات ہے کہ جس ٹائم پر رب الزوزب قبل خصوص رزق تقسیم فرماتا ہے اس وقت ہم سو رہے ہوں اور اسے محروم رہیں تو اللہ پاک کے بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ زوجل تُو نے جو بھی زندگی ہمیں عطا کی ہے ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کے کتنے لمحات جو ہیں وہ باقی ہیں تو طول عمل سے بچتے ہوئے لمبی امیدوں سے بچتے ہوئے آج اور اس وقت جو میرے پاس کپیسٹی ہے جو بھی میرا ٹائم ہے اس کو قیمتی بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما فضولیات سے اور گناہوں بھری زندگی سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمایا اور نیکیوں بھری طویل عمر کا سوال کرنے کا بزرگی اشارت فرماتے ہیں کہ جب بھی درازی عمر کی دعا مانگے تو بالخیر کی مانگے اور نیکیوں بھری درازی عمر مانگے ورنہ اگر زندگی طویل ہوئی اور بندہ گناہوں میں مبتلا ہے تو اس کا عمر کا بڑھنا گناہ زیادہ تو درازی عمر بالخیر اللہ پاک عطا فرمائے اور نیکیوں بھری ہمیں زندگی عطا فرمائے اللہ پاک ہماری آج کی کاوش کو بھی قبول فرمائے اب وقت ہوا ہے صلات و سلام کا انشاءاللہ صلات و سلام سنیں گے اور اسی کے دوران ہی ہماری سلسلے کا وقت ختم پذیر ہو جائے گا لیکن مدلی چینل کی نشریات آپ کے لئے جاری ہیں کچھ ریکارڈڈ سلسلے چلتے ہیں کچھ ریپیٹ ٹرانسمیشن ہوتی ہے لیکن بڑی مختصر ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ہماری دوپہر کی نشریات اور رات تک جو ہے وہ دوپہر میں مدنی مذاکرہ رات میں مدنی مذاکرہ اور دیگر سلسلوں کا جو ہے وہ آپ نشریات میں ملازہ فرماتے ہیں اللہ پاک مدنی چینل کے ساتھ ہمیں اپنا وقت صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صل اللہ علیہ وسلم سلام علیہ رضی الہدہ سلام علیہ قاتم الاملیہ سلام علیہ سید المسیع سلام علیہ سیدی يا حبیب مولا سیدی يا حبیب مولا سیدی يا حبیب مولا ایم کلونا لکفدار سلام علی شفی المرار سلام علی مولا ایم کلونا لکفدار سلام علی شفعی يا حبیبی جوما الجزاق ایشفعی يا حبیبی جوما الجزاق ایشفعی يا حبیبی جوما الجزاق انت شاقنا سلام علی شفی المرار سلام علی یا نمیان بدا سلام علی شفی اے رمزا دل کو مہکاتی خوش ہوئے رمزا فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم